ہیلو گائز میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو چینیز ڈراما لے کر آگئے ہوں جس کا نیو ٹریلمنٹ ہے ڈراما کی سٹارٹنگ میں ہمیں ہمارا میل لیٹ لیان دکھایا جاتا ہے جو 2012 کا سین ہوتا ہے اور اس کے فرنڈ شوجنگ کی کافی حالت خراب ہوتے ہیں وہ تو اسے ہسپٹل میں لے کر آتا ہے ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیس فرنڈ کی جان بچا لیں اور ڈاکٹر بھی اسے آپریشن روم سے بائی کھڑے ہونے کو بولتے ہیں یہ بھی اپنے دوست کے اس سین کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح شوجنگ کو اس کے سامنے مار پڑ رہی تھی اور اتنا ماننے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں آتا وہ اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں لیان کو تو سوچ سوچ کے کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ بچ پایا تو کیا ہوگا اب ڈاکٹر بھی اس کے فرنڈ کے بارے میں اس کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ اس کی سرجی ہونا ضروری ہے اس کو کافی جگہ پر چوٹے لگ چکے اور ایتلیٹس میں تو بلکل بھی نہیں جا سکتا لیان تو بس یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو وے اپنا سکتے ہیں اسی وے سے بس میری دوست کو بچا لیں اب ایسی نیکسن میں دکھا جاتا ہے کہ شوجنگ ویلچر پر ہوتا اور لیان تھوڑا دور جاہ کر اپنی ڈیٹ سے بات کر رہا ہوتا اپنے ڈیٹ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے شوجنگ کی تھوڑی حالت ٹھیک ہو جائے گی اس کی طبیعت بھی جیسے ٹھیک ہوگی میں ویسے یہاں سے ابراڈ چلا جاؤں گا اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اسے کر ڈسچارج کر دیں گے اس بات کے لیے لیان کے ڈیٹ بھی مان جاتا ہے جیسے ہی اپنے ڈیٹ سے بات کرنے کے بعد اپنے فرنڈ کی تب جاتا تو دیکھتا ہے کی ویلچر تو بالکل خالی ہوتی ہے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے سب سے پہلے بھاگ کر اس کی ویلچر کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے ایک موبائل ملتا ہے اور پھر آگے پیچھے ہر جگہ پر بھاگ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فرنڈ کہاں پر گیا پر وہ اسے کہیں پر بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا اور یہی پر سین کٹ ہوتا ہے تو ہمیں 2025 کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر لائٹ ہاؤس سسٹم ایکٹیویٹ ہونے والا تھا وہ بھی 3 ڈیس کے بعد اور اس کا کاؤنڈ آن بھی سٹارٹ ہو گیا تھا اس سے کاؤنڈ آن کے چلتے ہمیں ہماری فیمیل لیڈ جی آنگ شاہو دکھائی جاتی ہے جو تیار وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ڈیٹ کا اسسٹم اسے کول کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم آج بھی کام پر نہیں نہ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کام پر نہیں گئی تو ایسا کیا ہو گیا ویسے بھی میرے کام پر ہونے کی وجہ سے لوگ انکفرٹیولی فیل کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو وہ آگے سے مسٹر شینو سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کہاں پر ہو اس ٹرین پر پر وہ آگے سے یہ بھی نہیں بتاتی بلکہ ان کی کال کو کٹ کر دیتی ہے پر وہ تو کلم میں آئی ہوتی جہاں پر اس کے فرنڈز لوگ بھی آئے ہوئے تھے وہ جیسے اپنے فرنڈز لوگ کے پاس آتی تو ان کے سارڈرنگ کرنے لگتی ہے ان میں سے ایک فرنڈ اس کا پوچھتا ہے کہ تمہارا بوئی فرنڈ کہاں پر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے ٹرائفنگ میں تھوڑا پھنس گیا ابھی آتا ہوگا تو ان کے سارڈرنگ کو انجوائی کر رہی ہو دیتا ابھی اس کے بوئی فرنڈ کا اسے میسیج بھی آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ٹرنز پر آ گیا ہوں تو مجھے لینے کے لیے آ جاؤں اب وہ اپنے فرنڈ کو بھی یہ میسیج دکھانی لگتا ہے کہ دیکھو میرا بوئی فرنڈ بوئی آ چکا ہے وہ اٹھ کر جیسے دیکھتے ہیں تو اسے بوئی نظر آ جاتا ہے پیچھے سے جا کر بولاتی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کے تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے کہیں لگتا ہے کہ فائنلی تم مجھے نظر آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ تم اندر کیوں نہیں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندر آیا تھا پر مجھے تم نظر نہیں آئے تو اس لیے میں یہاں پر واپس آ گیا یہ سبنے کے بعد وہ بوئیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے کہ آو میں تو میں اپنے فرنڈ لوگوں سے ملواتی ہوں اب وہ جا کر سبھی فرنڈ سے اپنے بوئی فرنڈ کو ملواری ہوتی ہے سبھی اس کے بوئی فرنڈ کو دیکھ کر ہنسوم گیری ہوتی ہیں اور پھر اس کے نیو بوئی فرنڈ کو بیٹنے کی جگہ بھی دیتی ہیں اب وہ لوگ تو اسے ڈرنگ کرنے کا بولتے ہیں پر یہ آگے سے منع کر دیتا ہے کہ میں ڈرنگ نہیں کرتا اور جی آنگ بھی انہیں بتاتے ہیں کہ اسی الکوہل سے الرجی ہے تو یہ وہ نہیں پی سکتا وہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوتا تو جی آنگ کا فرنڈ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا کام کرتے ہو کونسی کمپنی میں جاب کرتے ہو اس سے پہلے بوئیوں کچھ بتاتا پر اس کی جگہ پر جی آنگ بتائیں لگتا ہے کہ یہ گیمنگ کمپنی میں جاب کرتا ہے اور اس نے اچھی انورسٹری سے پڑھا سبھی لوگ اس کو ہائی کرنا چاہتے ہیں وہ جیسے ہی اپنے کام کے بارے میں اسے بتائیں لگتا ہے تو اس کا فرنڈ آگیس اسے چپ کروا دیتا ہے کہ چلو ہماری ساتھ ڈرنگ کرو پر وہ ڈرنگ نہیں کر رہا ہوتا ہے سبھی لوگ اسے فورس کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے جی آنگ اس کی جگہ پر ڈرنگ کر لیتی ہے یہ دیکھ کر بوئیوں کہتا ہے کہ میں ذرا ریسٹروم میں ہو کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ ماں سے چلا تو جاتا ہے جیسی ریسٹروم سے ہونے کے بعد واپس آ رہا ہوتے تو ایک لڑکی اس کا پہلے سے ویڈ کر رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ کہیں لگتا ہے کہ تم یہاں پر جیسے بوئیوں اس لڑکی کو پہلے سے جانتا ہو وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ کافی بات کرنے کے ٹرائے کر رہی ہوتی ہے پر بوئیوں اسے اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب کھڑے ہو کر دوسرے جی آنگ بھی دیکھ رہی ہوتی کیونکہ اس کے فرنڈ نہیں اسے یہ سب دکھانا تھے اس لئے اس کو یہاں پر لے کر آیا ہوتا کہیں لگتا ہے کہ تمہارا جو بوائفن انوسنٹ بنتا اور کہتا ہے کہ مجھے الکوحل سے بھی الرجی ہے یہ سب اس کا فیک ہے اصل اس کی ایمیج تو یہی ہے کہ اس لڑکی کو ڈیٹ کر چکا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ اس کی کافی زیادہ نیومرز بھی ایک بار میں تو اس کا ویڈیو بھی آیا ہوا ہے یہ سب باتیں سننے کے بعد جی آنگ لگتا ہے کہ تم نے کہ یہ سب پلان کیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہاں تک یہ دکھانے کے لئے نہ لے کر آتا تو کیا تو میری بات پر یقین کرتی جی آنگ بھی اس کی باتوں کو سنن رہی ہوتی اور ساتھ میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک فورٹوگراف ان کی پکری بنا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ اس طرح جاتے اور اس کے ہاں سے کیمرہ بھی پکڑ لیتی اور ساتھ میں بوائیوں کے پاس پہنچ جاتے اسے کہیں لگتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اپنا ایمیج کلیر کرو تو وہ آگے سے اسے سمجھانے لگتا ہے کہ جو بھی تم نے دیکھا اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے جی آنگ بھی بوائیوں کو کچھ بھی نگیاتی بلکہ اسی لڑکی کو پکڑتی جو بوائیوں کی طرف آ رہی تھی اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کسی جنسی کے لئے کام کرتی ہو اور تمہیں میری اور میرے بوائی فرنڈ کی وجہ سے فیم مر رہا ہے نا جی آنگ بہت زیادہ ریش فیملی سے ہے اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو بوائیوں بھی اس کے پیچھے بھاگ کر آ رہا ہوتا ہے اسے سمجھانے کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے اور باہر آنے کے بعد بھی اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسا بھی تم سمجھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر وہ تو اس کا اپنی کار کی کیس دے دیتی ہے کہ میری کار کو نکال کر لے کر آؤ بوائیوں کے وہاں سے جانے کے بعد اس کا فرنڈ آ جاتا کہیں لگتا ہے کہ تم اس انسان پر کیسے یقین کر سکتے اور تمہیں اس لڑکی پر یقین نہیں تھا تو آگے سے جی آنگ کہیں لگتی کہ کبھی کبھی یقین کر لینا چاہیے اور وہ اور اس کا بوائی فرنڈ دونوں ساتھ میں جا رہے ہوتے تو یہ بھی جاتے ہوئے بوائیوں سے پوچھتے کہ کیا تو مجھے سچ میں لائک کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ of course میں تمہیں سچ میں لائک کرتا ہوں جو لڑکی میرے پاس ایک تھی میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں لائٹ ہاؤس سسٹرم ایکٹیویٹ کا ٹائم دکھا جاتے جو 2 days اور 12 وار رہ چکا تھا اور 2012 میں جی آنگ جو اپنی فرنڈ کے ریسٹرانٹ میں آتی ہے جس کا ٹی ریسٹرانٹ ہوتا ہے اب روئی بھی اپنی فرنڈ کے پاس آ کر بیٹ تو جاتی ہے پر آتے ساتھ سب سے پہلے اس کے سکاف کو اور اپنے سکاف کو دیکھ رہی ہوتی جو بھی کچھ سیم ٹو سیم ہوتا ہے جی آنگ بھی کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے کوئر بات کرنے کے بعد اپنی فرنڈ سے اس کے کام کے بارے میں پوچھے ہوتی کہ کام کیسا جا رہا ہے تو روئی کہتی کہ تمہاری وجہ سے کام بہت زیادہ اچھا جا رہا ہے کیونکہ جی آنگ نے اس کے کام میں انویسٹ کیا تھا پس میں چاہتی ہوں کہ نائٹ سرویس میں مجھے کام مل جائے جس کے بعد میں کھوٹی اس کی نیو برانچ بھی بنا لوں گی تو آگے سے جی آنگ کہتی کہ چلو ٹھیک ہے میں اس بارے میں بات کروں گی اب روئی تو وہ اس جانے لگتی ہے پر وہ روئی کو روکتے ہوئے اسے کہنے لگتی ہے کہ اس کاف کو چینج کر لو کیونکہ کوئی بھی اس کاف کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ فیک ہے تو روئی بھی کہتی ہے کہ ہاں میں اسے چینج کر لوں گی اب روئی دکھا جاتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کے باتیں بھی سن رہی ہوتے ہیں کہ ایک رچ لڑکی اور اس کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے اب اسی طرح کی باتیں سننے کے پاس تھوڑی سیڈ ہوئی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جی آنگ آ جاتے جو آتے ساتھ ہی روئی کے پاس آتیا پوچھے لگتے ہیں کہ کیا ہوا تو آگے اس کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں جی آنگ تو اس کے لیے نیو سکاف لے کر آئی تھی وہی روئی کو دینے لگتے ہیں پر روئی اس کی دیئے وہ سکاف کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہوتی بڑ وہ پھر پھر روئی کو دے دیتے ہو کہتے ہیں کہ تم کافی تھکی تھکی لگ رہی ہو تو بوئیو تمہیں واپس چھوڑے گا تمہیں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر آگے سے روئی کہتے ہیں کہ بوئیو کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے کچھ نہیں ہوتا میں برکل ٹھیک ہوں پر آگے سے بوئیو بھی کہتا ہے کہ نینی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں گا اب جی آنگ بھی وہاں سے بوئیو سے اپنا بیک لینے کے بعد چلی جاتی ہے بوئیو اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور روئی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اب جی آنگ جو اسی جگہ پر واپس آ کر جب دیکھتے ہیں تو روئی وہی والا سکاف والا گپ وہی پر چھوڑ کر چلی گی تھی یہ دیکھ کر وہ اس کو رات میں دینے کے لئے اس کی ریسٹرانٹ میں آتی ہے اور اس کو روئی کی آواز آتی ہے تو وہ اسی طرف جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو روئی کے ساتھ بوئیو کی بھی آواز آتی ہے جو دونوں ساتھ میں تھی اور روئی اس کے ساتھ نیو برانچ کے بارے میں ڈیلنگ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے تمہیں نیو برانچ مل جائے گی تب ہی ہم اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ دونوں اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور یہ ساری باتیں جی آنگ بھی سن لیتے ہیں اور کافی ساتھ ہوتی ہے اپنی دوست کی اس طرح کی باتوں کو سننے کے بعد اور وہی پر اس کے ریسٹرانٹ میں جب بیٹی ہوتی ہے تو روئی بھی بہت مزے سے باہر آ رہی ہوتی تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ جی آنگ بھی آئیو یہ دیکھ کر وہ بہت انوسینٹ سا فیس بنا کر اس کے پاس جا دی ہے اور پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیسے تو جی آنگ بتاتی ہے کہ میں یہاں پر وہ اس کاف دینے کے لیے آئیو جو تم اسی جگہ پر چھوڑ آئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ شاید میں بھول گئی وہی پر اور میں تمہارے لیے کچھ پینے کے لیے لاتے ہوں یہ کہہ کر جب اس کے لیے کچھ پینے کے لیے لے کر آ رہی ہوتی ہے پر تب ہی جی آنگ اسے پوچھ لیتی ہے کہ کیا تو میں بوئیو چھوڑنے کے بعد یہاں سے واپس چلا گیا یہ سن کر تو وہ بھی کچھ جھپ ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہ ہاں اب جی آنگ کے پاس آتی تو جی آنگ بھی اس کے مو پر کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا اور بوئیو کا کیا ریلیشن ہے اب یہاں پر روئی کو پتہ لگ چکا تھا کہ اس نے ہم دونوں کی باتیں سن لی ہیں اور اسے منانے لگتے ہیں اور سوری کرنے لگتے ہیں کہ میرا ایسا کوئی بھی مطلب نہیں تھا میں تو بوئیو سب ہی جان چھوڑوانا چاہتی تھی پر بوئیو ہی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اب روئی کو تو پتہ ہوتا ہے کہ دونوں اس کا یوز کر رہے ہیں وہ تو اس پر کافی غصہ کر رہی ہوتے ہیں کہیں لگتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی بیس فرنڈ سمجھا تھا اور تمہاری کام میں انویس بھی کیا پر تم نے تو مجھے ہی پاگل بنایا نا وہ تو اس سے کافی سوری کر رہی ہوتے ہیں اور جی آنگ جو جا رہی ہوتی ہے اس کو جاتے جاتے بھی معافی مانگ رہی ہوتے ہیں کہ میں تمہاری ست ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی تو جی آنگ کہتی کہ تم میری منتے اس لئے کری ہونا کیونکہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنی انویسمنٹ واپس لے لوں گی پر میں ایسا نہیں کروں گی اور تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہے وہ تم کرو اور اس کی زیادہ سوری کرنے کی وجہ سے جی آنگ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اب تو میں پکہ تم سے انویسمنٹ اپنی لے لوں گی یہ کہتے ہوئے جاری ہوتے تو روئی بھی آگے سے کہتے ہوئے کہ اگر تم ایک قدم بھی آگے گئی تو میں یہی سے کوچ جاؤں گی یہ بات سننے کے بعد جی آنگ میں ہی پر رکھ جاتی ہے پر اس کی تب دیکھتی بھی نہیں ہے اور پھر سے جانے لگتی ہے اور روئی بھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ جاتی ہے اور آپ پتہ نہیں ہوتا کہ روئی وہاں سے کو دی یا نہیں کو دی اور ویسے بھی اس نے اپنی اس لیت تو بتائی دی تھی کہ مجھے یہ تمہاری سب سے گندی عادت لگتے ہیں جو بھی تم اپنے پیسو سے لوگوں سے کچھ بھی کرواتی رہتے ہیں میری محنت تو میں نظر ہی نہیں آتی اور لائٹ ہاؤس کا ٹائم بتایا جاتا ہے جو ون ڈے اور سکسٹین آرز رہ چکا تھا اور ادھر جی آنگ دکھایا جاتی ہے جو اپنی دوست سے دل تروانے کے بعد آ کر بیٹی ہوئی تھی اور اس کو بوئیوں کی کول آ رہی ہوتی ہے پر بوئیوں کی کول کو ٹنڈ نہیں کر رہی ہوتی کافی بار کول آنے کی وجہ سے وہ بوئیوں کی کول جیسے اٹھنڈ کرتے ہیں تو بوئیوں سے بتاتا ہے کہ روئی نہیں مل رہی وہ ڈساپیار ہو چکے ہیں یہ سنتے ساتھی وہ اسی جگہ پر ٹونڈنے کے لیے آ جاتے ہیں روئی کو جہاں پر اس نے بولا تھا کہ میں اس پریچ سے کھوٹ جاؤں گی پر تاب جی آنگ اس کے لیے نہیں رکی تو بوئیوں بھی اس کے ساتھ تو اب پوچھا ہوتا ہے کہ تم میری کول وغیرہ کیوں نہیں اٹھنڈ کر رہی ہو تمہیں کیا ہو گیا نہ ہی میرے میسیجز کا ریپلائی دے رہی ہو تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ پوچھنے کا کیا حق ہے کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں ہر چیز پتہ لگ چکے تمہاری اور روئی کے بارے میں اب یہ سننے کے بعد تو وہ بھی کچھ چپ ہو جاتا ہے تو جی آنگ بھی اپنے ڈیڈ کو میسیج کر رہی ہوتی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے روئی ملنی رہی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نہ رکی تو وہ یہاں سے کچھ جائے گی مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے آپ کو میری ہلپ کرنی ہوگی اتنے میں اسے میسٹر شنگ کی کول آتی ہے اس کی جب کول اٹینڈ کرتی تو وہ بھی اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اسے دیکھتے ساتھی کہیں لگتے ہیں کہ فائنلی تم سے مل لیا وہ تو ایسے بھی ہیف کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ جی آنگ کو پہلے سے جانتے ہی نہ ہو اور جی آنگ اسے کہہ رہی ہو دی کہ میری فرنڈ کو تو تم اسے کیا پوچھ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری دوست کو تو میں ڈونڈ لوں گا پر پہلے اس بات کے بارے میں بھی سوچنا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کہ تم لائف میں کیا کرنے کے لیے آئی ہو اور پھر اس کے فرنڈ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہ میں تمہیں یہ والا سیل فون دیتا ہوں اب ہماری اس پر ہی بات ہوگی روئی کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب میں اس سے بات کیوں کروں گی تو وہ آگے سے بتائیں لگتا ہے کہ اس سے تمہاری پرسن ڈیٹیلز وغیرہ بھی کسی کے پاس جاتی ہے اور اس سے تمہیں ٹرابل بھی کریئٹ ہو سکتی ہے ایک ایویڈنس یہ بھی دکھاتا ہے کہ تم جو بھی اپنے مبائل سے بات کرتے ہو وہ اس سیل فون میں بھی آتا ہے جیسے کہ تم نے اپنے ڈیڈ کو یہ والا میسیج کیا یہ دیکھ کر تو جو اینگ بھی کوئی شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے یہ بات صرف اپنے ڈیڈ کو بتائی تھی تو وہ بھی اس کے پاس وہی والا مبائل رکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے جانے کے بعد جی آئنگ بھی اس مبائل کو دیکھ رہا اور ترواب اس گھر پر آنے کے بعد اپنے دونوں مبائلز کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور جس مبائل پر مسٹر شن نے بولا تھا کہ میری تم سے بات یہاں پر ہوگی اور یہی پر میں تمہیں روئی کے بارے میں بتاؤں گا اب جلدی سے کال کو اٹینڈ کرتے ہیں پوچھے ہوتے ہیں کہ روئی کے بارے میں کیا پتا لگا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے روئی مل چکی ہے اور اس کے بارے میں میں تمہیں مل کر بتاؤں گا کال پر نہیں بتا سکتا اب اتنا ہی کہتا ہے تو اس کی آواز جانا بند ہو جاتی ہے عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی اور جی آئیں کے بار پر ہیلو کرنی کی وجہ سے دوسری طرف سے یہی بولا جا رہا ہوتا ہے کہ اس رگاہ پر آؤ وہ بھی پندرہ منٹ میں اور لائٹ ہاؤس کے بھی ایکٹیویٹ ہونے میں صرف بندہ منٹ ہی رہ گئے تھے اور یہ بھی کہا جاتے ہیں کہ بریچ کی سائٹ سے ہی آوگی اور کسی سائٹ سے نہیں آنا اب یہ بھی اسی سائٹ کو نکل جاتی ہے جو لوکیشن اس کو بتائی جاتی ہے اور راستے میں بھی مسٹر شنگ کو کال کر رہی ہوتی ہے ان سے کال پر کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی بات بتانی ہے مجھے کال پر بتا دیں آپ نے مل کر کیوں بتانی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں پر ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ جہاں کی آپ نے لوکیشن بتائی ہے اسی طرف جاریوں پر پندرہ منٹ میں وہاں تک کیسے پہنچوں گی ابھی یہ بات چلی رہی ہوتی ہے اور آگے سے مسٹر شنگ کچھ بولنے والے ہوتے اس سے پہلے ان کی کال کر جاتی ہے جی آئین کو تو کافی گصار رہو تھا اور وہ کافی سپیڈ میں کار کو لے کر جاری ہوتی ہے تابی اس کی کار کے ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے اور آگے جا کر ایک دوسری کار سے ٹکرانے کے بعد پانے میں گرنے والی ہوتیوں سے پہلے ہی سیل فون دکھا جاتا ہے جس پر لائٹ ہاؤس ایکٹیویٹ ہو چکا تھا اور ویسے ہی ہمیں 2025 دکھا جاتا ہے جہاں پر ہمیں لیان ایک روم میں دکھا جاتا ہے اور وہاں پر اس نے اپنے فرنڈ کے بارے میں کافی ریسرچ وغیرہ لگائی ہوئی تھی کیونکہ وہ اسی دن سے گھما ہوا تھا اور ویسے ہی ایک سیل فون پر دیکھتے ہوئے کہیں لگتا ہے کہ لائٹ ہاؤس ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب شوجنگ کیا میرے فرنڈ تم واپس آئے ہو اور اس کی سکیچ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر اسے ہوش آتا ہے وہاں پر اسے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے اور کیوں ہیں جیسے وہ اپنا آئیڈی کارڈ پکڑ کر دیکھتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یہ تو میرا آئیڈی کارڈ ہی نہیں ہے جبکہ نام اس کا ہوتا ہے پر سیٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور بیک سے چیزیں دیکھ رہی ہوتا ہے کہ میرا بیک میں موبائل ہے موبائل دیکھنے پر پتا لگتا ہے کہ موبائل میں تو چارجنگ ہی نہیں ہے اور تھوڑے بوت اس کے بیک میں پیسے بھی ہوتے ہیں اور ویسے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتی ہے پر آگے جا کر بھی ہوش ہو جاتی ایک عورت اس کو اپنی کار میں بٹھا کر لے کر جا رہی ہوتی جیسے اسے ہوش آتی ہے تو وہ سورے سے ڈڑنے لگتی ہے پر وہ عورت اسے سمجھائیں لگتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی میں بلکل بھی پوری نہیں ہوں مجھے تم راستے میں ملی وہ بھی بے ہوش میں نے سوچا کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہو پتہ نہیں تم پہاڑوں میں کہاں سے آگئی اب جی اینگ تو کافی پریشان سی ہوتی ہے وہ بھی اس کو اپنا آئیڈی دکھانے لگتی ہے اور یہاں پر تمہیں سیگنلز بھی نہیں ملیں گے کیونکہ یہ ماؤنٹینز والا ایڈیا ہے جیسے ہم یہاں سے بائی لکھ لیں گے تم نے جس کو کال کرنی ہوگی کر لینا اب یہ اس سٹی کے بارے میں پوچھتے جہاں سے یہ آئی تھی اور کہیں لگتی ہے کہ آپ کے اسی طرف جاری تو وہ بتاتے کہ نہیں وہ تو یہاں سے کافی دور ہے اب یہ بات سننے کے بعد یہ بھی سوچے لگتے ہیں کہ میں تو دریا میں گیری تھی پر یہاں تک کیسے پہنچ گئی اگر وہ اتنی دور ہے یہی سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوتی اور ویسے ہی ایک سٹار پر میسیس سینگ اپنی کارکر اوکٹر کہتے ہیں کہ جلدی واپس آنا میری بیٹی گھر پر اکیلیا مجھے گھر پر جانا ہے اب یہ بھی سٹار میں جانے کے بعد ان سے چیز نہیں لیتی بلکہ بس یہی کہتے ہیں کہ مجھے ایک کال کرنی کیونکہ میرا وائی ڈیڈ ہو چکا ہے تو وہ آدمی بھی اسے کال کرنی ہوتا بلکہ لیان کے پاس ہوتا ہے پر وہ بھی کال کو نہیں دیکھتا اب یہ بھی کال کرنے کے بعد جیسے ہی فون پر دیکھتے ہیں تو وہاں 2018 لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہو کلنڈر دیکھتے ہیں وہاں پر بھی 2018 تھا یہ دیکھ کر کہیں لگتے ہیں کہ تم نے اتنا پرانا کلنڈر کیوں لگایا ہوئی کیونکہ جی اینگ اصل میں 2025 سے آئی تھی نہ کہ 2018 کی تھی اور وہ شعب والا بھی کہیں لگتا ہے کہ جب 2018 ہے تو میں 2018 کا کلنڈر ہی لگاؤں گا پر یہ بھی اسے کہیں لگتے ہیں کہ 2025 ہے اب وہ بھی اس کو پاگل ہی سمجھ رہا ہوتا تو یہ بھی چیزوں پر ایکسپائی ڈیٹ وغیرہ دیکھنے لگتے ہیں تو وہاں پر 2018 ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو اس کا سر گھومنے لگتا ہے وہاں سے نکل کر واپس سے کارٹ کی طرف جانے لگتے ہیں اس کو جاتے ہو لیان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی بائک پر لگے موبائل پر کال دیکھتا ہے تو اسی نمبر پر دوبارہ سے کال کرنے پر پتا لگتا ہے کہ وہ کال تو یہاں شاپ سے کی گئی تھی اور آ کر پوچھے لگتا ہے کہ کیا تم نے مجھے کال کی تھی تو وہ بتاتا ہے کہ یہ تو پبلک ٹیلی فون ہے یہاں سے میں نے تھوڑی نہ کال کی ہوگی ہاں ایک لڑکی نے کی ہے جو ابھی یہاں سے نکلی اب یہ اس آنٹ کے ساتھ پیٹ کر جاتا رہی ہوتی ہے پر کافی زیادہ روڑی ہوتی یہ دیکھ کر وہ پوچھے لگتا ہے کہ کیا تم نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا کہ تم کہاں پر اتنی دور آئی ہوئی ہو وہ تو بس آگے سے روئی جا رہی ہوتی یہ دیکھ کر میسیز یانگ کہے لگتے ہیں کہ تم ایسا کرو میرے گھر پر آ کر رہ لو اگر تمہارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے رہنے کی اب جیانگ بھی انہیں آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی دلیان دکھا جاتا ہے جو اسے لوکیشن پر جا رہا ہوتا ہے جو اس کو لائٹ ہاؤس سے ریسیب ہوئی تھی اس لوکیشن پر پہنچنے کے بعد اسے وہاں پر بلڈ نظر آتا ہے اس بلڈ کو دیکھنے لگتا ہے کہ کیا یہ ابھی کا یا پہلے کا ہے پر بلڈ تو کافی فریش تھا یہ دیکھ کر وہ ہر جگہ پر دیکھنے لگتا ہے کہ شوجنگ کیا یہ تم تھے پر اسے کوئی بھی اور سوراک نہیں ملتا کہ یہاں پر کون آیا تھا اب جی آئیں گے میسیز زینگ کے ساتھ ان کے گھر پر جا رہی ہوتی پر راستے میں اسے ایک بچہ ڈرا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی ڈر جاتی پر پتہ لگتا ہے کہ اس بچے کا دیماغ کی توازن بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا اب میسیز زینگ بھی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے آتی پر ان کی بیٹی مجھے ٹرین سے جانا چاہیے ٹرین کے پیسے تو میرے پاس ہیں اور ادھر ہمیں لیان دکھا جاتے جو سب ہی لوگوں کی پکس لگا کر بیٹھا ہوا تھا جن لوگوں نے اس کے فرینڈ شو جنگ کو مارا تھا اور پولیس انسپیکٹر کے پاس پہنچا ہوتا ہے جس کے پاس وہ پانچ سال پہلے بھی آیا تھا شو جنگ کے بارے میں بتانے اور پولیس انسپیکٹر نے اس کی بات کے بعد ہر جگہ پر پتہ کروایا تھا اس کے فرینڈ کے بارے میں پر آگے سے لوگوں سے پوچھنے پہ پتہ لگتا ہے کہ اس نام کا تو کوئی بھی پرسن نہیں ہے لائک اس کے فرینڈ کی ڈیس اپئر ہونے کے بعد کسی کو بھی وہ یاد نہیں تھا جیسے کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہ ہو پہ لیان کو تو وہ اچھے سے یاد تھا آکھے وہ اس کا بیس فرینڈ تھا پہ انسپیکٹر تو اسے یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ پانچ سال پہلے بھی میں نے تمہیں یہی بتا رہا تھا کہ اس نام کا کوئی بھی پرسن نہیں ہے اور اب بھی میں تمہیں یہی بولوں گا کہ اس نام کا پرسن کوئی بھی نہیں ہے تو لیان کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا پاگل لگتا ہوں یا مجھے ایسی لوگوں کے وہم آتے ہیں اور ادھر ہمیں جیانگ دکھائی جاتی جو صبح میں اٹھ کر اپنی بھاری کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے برش کرنے کے لیے اور پیچھے سے وہی لیٹکی جو جیانگ کے ساتھ اچھا بھی ہم نہیں کرتی ہوتی وہ اس کو سیڈ میں کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگتی ہے سکول کے لیے اور پیچھے سے اس کی مام آ کر اس کو لنچ بوکس دے رہی ہوتی کہ تم یہ پھول کر جا رہی تھی تب ہی پتہ لگتا ہے کہ ایک بچے نے اوپر سے ایک گملہ پھینکا تھا جس کی وجہ سے میس جیانگ کے سر پر چوٹ آ گئی تھی اور یہ دیکھ کر جیانگ بھی پریشان ہو جاتے جلدی سے انہیں پکڑ کر دیکھنے لگتی ہے باقی لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس پاگل بچے نہیں کیا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جس بچے کا دماغ کی توازن ٹھیک نہیں تھا اسی نے کیا تھا اب سبھی لوگ کہہ رہے ہوتے کہ ایمبولنس بھگوا پر ایک آدمی کہتا ہے کہ ایمبولنس کو آنے میں ٹائم لگے گا اسی لئے وہ اٹھا کر خود ہی لے کر جانے لگتا ہے ہسپیٹر کی طرف اور جیانگ کو بھی کہتا ہے کہ تم اس کی ریلیٹیب ہونا ساتھ چلو یہ کہہ کر انہیں بھی ساتھ لے آتا ہے اب جو ان کا ہسپیٹر کا بھی لیا تھا وہ کافی زیادہ تھا جو پیسے جیانگ کے پاس بھی نہیں ہوتے اتنے وہاں پر ان کی بیٹی آ جاتی ہے جو آ کر اپنی مام کے بارے میں پوچھتی ہے پر وہ بتاتی ہے کہ تمہاری مام بھی کوئی ٹھیک ہے اس ساتھ میں اس کی مام کا بل بھی اسے دے دیتی ہے پر وہ تو آگیس اس کی منتے کرنے لگتی ہے کہ میسیس میری مام کے جان بچا لے میرے پاس تو پیسے نہیں آپ ان کے پیسے پی کر دو پر جیانگ تمہاں سے جانے لگتی ہے کہ تم نے ابھی اچھے بیہیف سے بات کی کیونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے اور نہ اب میں امیر رہی ہوں اس لئے میں تمہارے پیسے نہیں لگا سکتی یہ کہہ کر جاری ہوتی ہے پر وہ بھی پیچھے سے رونے لگتی ہے کہ تمہیں میری حلپ کرنی ہوگی آگے تمہارا مام کی تینچے سے خیار رکھ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں وہ اپنی پاکٹ سے نکال کر پیسے دینے لگتی ہے جو بہتر تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اب انہی پیسوں کو لے کر جی آئیم پی پیمنٹ کروانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی اتنی پیسے کیونکہ ہم جلدی میں آئے تھے پر آپ سے پرامس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے باقی کی پیسے جلدی دے دیں گے پر وہ آگے سے کہتی ہے کہ ہمارے ہوسپیٹر کے کچھ رولز ہیں پر بھی بھی میں آپ کے لئے اپلیکیشن کا کام کرتی ہوں گے کہہ کر کول پر لگ جاتی ہے اتنے وہاں پر لیان آ جاتا ہے جو آ کر پیسے دے دیتا ہے کہنے لگتا ہے کہ اتنے پیسے کافی ہیں جن میں سے ٹو روپیز ایکسٹر ہوتے ہیں وہ جلدی سے جی آئیم پکڑ کر اپنے پاکٹ میں ڈال لیتے اور اس کو تھیکس کہنے کے بعد پیمنٹ کروا دیتے اور ان کی بیٹی کو بھی ساتھ میں لے جاتی ہے اب جی آئیم جو ہسپیٹر سے باہر آتی ہے تو ایک جگہ پر آ کر بیٹ جاتی ہے اور سوچ ہوتی ہے کہ میرے پاس تو کھانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں اور لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لیان آ جاتا ہے جو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اسے دیکھ کر جی آئیم سوچے لگتی ہے کہ یہ اپنے پیسے واپس لینے کے لئے آ گیا جو اس نے مجھے ابھی کچھ شرم پہلے ہی دیئے تھے تو اسے کھڑے ہو کر کہیں لگتی ہے کہ تم نے جو بھی پیسے لینے ہیں وہ جا کر اس بچے روز ماں سے لینا میرے پاس کچھ بھی نہیں یہ کہہ کر جانے لگتی ہے تو لیان بھی اس کو دیکھ کر سوچے لگتا ہے کہ یہ تو ایسے بیہیف کری ہے جیسے کہ مجھے جانتی نہ ہو اور اس سے روکر پوچھتا ہے کہ تمہارے سر پر یہ چوٹ کیسے آئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تمہیں کیا مطلب کہ ہم ایک دوسرے کوئی اتنے اچھی سے جانتے ہیں یہ کہہ کر جانے تو لگتی ہے پر اس کے سر میں کافی درد ہونے لگتی جس کی وجہ سے وہ بہوش بھی ہو گئی تھی اب جی اینگ کو جب ہوش آتی ہے تو وہ ہسپیٹر میں ہوتی ہے اور نرس اس کی ڈرپ وغیرہ اتاری ہوتی ہے بتا رہی ہوتی ہے کہ تم نے اچھے سے بریک فاسٹ کرنا ہے تم بھی ایک اور ٹھیک ہو جاؤ گی اور پٹی کو بھی یہ لانے کرنا لو شگر لیول ہونے کی وجہ سے تم بھی ہوش ہو گئی تھی یہ سب باتیں بتانے کے بعد وہ وہاں سے جانی لگتی ہے تو جی اینگ کو نے رو کر پوچھتے ہیں کہ میرے ہسپیٹر کا خرچہ کتنا بنا تو وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری پیمنٹ انہوں نے کر دی ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں اس کے جانے کے بعد لیان جو اس کو پانی دے رہا ہوتا ہے پر وہ اس کے ہاتھ سے پانی نہیں لیتی بلکہ کہیں لگتی ہے کہ خوبصورت لڑکی دیکھیں نہیں اور تم لائلیں ماننے کو آگئے یہ سب باتیں کر رہی ہوتی اور لیان کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے اور جی اینگ بھی اسے بتانی لگتا ہے کہ میں سی ای او کی بیٹی ہوں وہ بھی جی اینگ گروپ کی تو وہ کہتا ہے کہ جی اینگ گروپ تو آگے سے جی اینگ کہتی کہ کیوں کہ ڈر گئے ہو میں تمہاری ابھی اپنے ڈیٹ سے بات کرواتی ہوں یہ کہہ کر اپنے ڈیٹ کی نمبر پر کول کرتی ہے پر آگے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کونی بلکہ لیان کو آتی ہے لیان جیسے آگے سے ہیلو کرتا ہے تو یہ سن کر تو ویسی شوک ہو جاتے اور یہ بھی جب ہیلو کرتی ہے تو لیان اس کو دیکھنے لگتا ہے تو اسی کنفرم نہیں ہوتا تو جلدی سے دوبارہ کول کٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی نمبر پر کول کرتی ہے جو لیان کو ہی آتی ہے اب لیان اس کو دکھائیں لگتا ہے کہ یہ دیکھو تم مجھے کول کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرے ڈیٹ کا نمبر تمہارے پاس کیسے آیا تو یہ اس کو ایک نیوز دکھاتے ہو وہ بتائیں لگتا ہے کہ تمہارے مام ڈیٹ کی ڈیٹور 2009 میں ہی ہو گئی تھی گیس سننے کے بعد تو جی اینگ بھی کوئی شوک ہوتے ہو کہیں لگتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو یہ اس کا یہ آئیڈی اس کو دکھانے لگتا ہے بتانے لگتا ہے کہ تم کب بیدا ہوئی تھی اور تمہارا نیم کیا ہے تو وہ آگے سے کہہ دیتی ہے کہ یہ سب کچھ فیک ہے یہ میرا نہیں ہے کہ غلط ڈی ہے اب یہ بات سننے کے بعد لیان بھی اس کو سرچ کر کے دکھا دیتا ہے کہ جی اینگ گروپ کے نام سے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کمپنی ہے یہ دیکھنے کے بعد تو جی اینگ اور بھی زیادہ شوک ہو جاتے اور اس کے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے اسے سب کچھ سمجھا چاہتا ہے کہ کیا مطلب جو میں ہوں وہ یہاں پر میں نہیں ہوں میں کسی اور ورڈ میں آئی ہوئی ہوں جیسا کہ پیرلل ورڈ اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو وہ تو آگے سے سمائل کرنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اب جی اینگ بھی وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں دریا کے پاس پہنچ کر سوچتے ہیں کہ میں پانی سے یہاں تک پہنچے ہو تو مجھے پانی میں دوبارہ سے کوت کر واپس اپنی ورڈ میں جانا ہوگا کیونکہ میری ورڈ اور اس ورڈ کے کنیکشن کوئی نہ کوئی تو ہے یہی سوچ کے پانی میں کوت جاتی ہے قورت اس کو کوتے ہوئے دیکھ کر چلانے لگتے ہیں کہ ایک لڑکی پانی میں کوت گئی ہے جس کو بھی تیڑ نہ آتا ہے وہ اسے جا کر بچا لیں اب یہ بھی کچھ ٹائم بات خودی پانی کے اوپر آ جاتے ہیں اور سوچے لگتے ہیں کہ کیا میں اپنی واپس دنیا میں نہیں گئی اب یہ سوچی رہی ہوتی تو ایک آدمی اس کو کھینچتے ہوئے پانی سے باہن نہیں آتا ہے اب یہ ہسپیٹل میں ہوتی جہاں پر وہی والا آفیسر اسے پوچھا ہوتا ہے کہ تم نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کیوں کی تو یہ آگے سے بتا رہی ہوتی کہ کتنی بار بتاؤں میں نے سوسائٹ نہیں کی وہ اسے پوچھا ہوتا ہے کہ کیا تمہارا دل ٹوٹا تھا تو وہ کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آفیسر اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کا نقصان کیا ایک پانی میں کوت کا سوسائٹ کرنے کی کوشش میں اب ان کی باتیں سنتے ہوئے جیسے ہی جیانگ پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں سے لیان آرہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ دوبارہ سے آفیسر کی طرف فیس کر لیتے لیان بھی وہاں پر پہنچنے کے بعد آفیسر سے کہتا ہے کہ آفیسر تو آفیسر بھی اس کو دیکھے کہتا ہے کہ تم آ گئے چلو میرے ساتھ آؤ یہ کہہ کر لیان کو لے کر جائیں لگتا ہے لیان بھی جاتے ہوئے اس کو کپڑے وغیرہ دے جاتا ہے کہ چینج کر لو اب یہ بھی آفیسر کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو آفیسر اسے پوچھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا کیا ریلیشن ہے کلاس میٹس ہو یا فرنڈز ہو تو یہ بتاتا ہے کہ کلاس میٹس ہیں تو یہاں سے پتا لگتا ہے کہ جیانگ کو تو وہ پہلے سے جانتا تھا مطلب جیانگ تو اس کی کلاس میٹ تھی پر آفیسر تو اسے سمجھائیں لگتا ہے کہ آج کل کے بچے بہت ہی جلتی فرنڈز بنا لے تو پھر دیٹ وغیرہ بھی کرنا سٹارٹ ہو جاتے اور ایک دیو سے کا دل توڑتے رہتے ہیں اب یہ ساری باتیں لیان تو چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے آفیسر کہتا ہے کہ میں اسے یہاں سے بھیج تو رہا ہوں پر واپس جانے کے بعد اسے اچھے سے سمجھانا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرے اب لیان جیانگ سے ریلیٹڈ تو ساری باتیں کر لیتا ہے پر لاسٹ میں اپنے فرنڈ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کو شو جن کے بارے میں کچھ بھی پتا لگے تو مجھے بتانا تو آگے سے آفیسر کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس نیم کا کوئی بھی پرسن نہیں ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں تو میں تمہیں اس نیم کے پرسن کے بارے میں کیسے بتا دوں یہ کہنے کے بعد آفیسر وہاں سے چلا جاتا ہے جیانگ جو آرہی ہوتی تو آگے سے لیان بھی اسے جب نظر آتا ہے تو وہ اپنا راستہ ہی چینج کر لیتے ہیں لیان تو ابھی بھی اسے فولو کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ اسے کہیں لگتا ہے کہ تم مجھے فولو کیوں کر رہے ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم تو ایسے بھی ہپ کریو جیسے کہ تم مجھے جانتی نہ ہو اب یہ بات سنکر یہ سوچے لگتے ہیں کہ اس ورڈ کی جیانگ کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن ہے پر تابی لیان کیا دیتا ہے کہ تمہارے پاس اگر رہنے کی کوئی اچھے جگہ مل جاتے تو میں تمہارا پیچھے چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ سٹی کافی ڈینجرس ہے اور ویسے بھی ہم دونوں پیچھے سے ایک ہی ویلیش سے ہیں یہ سنکر جیانگ کو تو لگتا ہے کہ ہم دونوں کا ایک ہی ویلیش سے ہونے کی وجہ سے یہ میرے پیچھے آرہا ہے پر مجھے اس سے اپنا پیچھے چڑھوانا ہوگا جلدی سے بھاگنے لگتے اور اس سے چھپ رہی ہوتی ہے ہر جگہ پر اسے لیان آگے سے مل جاتا ہے اب اسے چھپ کر کے لیان کے ساتھ ہی جانا پڑتا آگے کہ جاری ہوتی ہے اور جیسے ہی واش رومز آتے ہیں تو لیڈیز واش روم میں چلی جاتے جہاں پر اب لیان اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا واش روم میں جانے کے بعد یہ وہاں پر ایک وینڈو دیکھتی جہاں سے یہ پاک چاہتی ہے لیان اس کا باہی ویٹ کر رہا ہوتا ہے ایک لڑکی کے واش روم سے بھائی آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی یہ تھی کہ آپ اس کا پتہ کروا سکتی ہے تو وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے پر ایک لڑکی وینڈو سے زھوڑ باہی لکلی تھی اب لیان کو پتہ لگ چاہتا ہے کہ وینڈو سے باہی لکلنے والی کوئی اور نیبر کے جی اینگ ہوگی اور ادھر جی اینگ دکھائی جاتی ہے جو رہنے کے لیے پہلے تو جگہ ڈھونڈری ہوتی ہے ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ کھانا ڈھونڈری ہوتی ہے ایک جگہ کا کھانا اسے اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے وہاں کا کھانا لینے کے سوچتے ہیں پر واقعے سے پرائز سنتے ساتھ ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں یہاں کا کھانا نہیں لوں گی آگے جانے پر اسے ایک اور شاپ بھی رزر آتے ہیں جہاں پر کھانا تو مہنگا تھا پر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ہاف سے بھی کم باؤل کا کھانا لینا چاہیے تاکہ تھوڑا کم میں مل جائے اور وہ اور جیسے یہ بات سنتے ہیں تو اسے تو یہ ایسی پاگل لگ رہی ہوتی ہے پر بھی بھی وہ اس کو کھانا تو دے دیتی ہے یہ بھی جگہ ساکر کے کھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اب لینگ جو اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے آتے ہوئے جی اینگ کو کھاتے ہوئے دیکھ لیتا چھپ کر کے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے جا کر تنگ نہیں کرتا جی اینگ بھی کھاتے ہوئے رو رہی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد جو وہاں سے جاری ہوتی ہے تو راستے میں دو آدمی بائک پر اس کا بیک پکڑ کے بھاگنے کی ٹرائی کر رہے ہوتیاں پر جی اینگ بھی اپنے بیک کو نہیں چھوڑی ہوتی اور جی اینگ کے ساتھ یہ سب ہوتے ہوئے لینگ بھی دیکھ لیتا اور ویسے ہی ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آ جاتا ہے وہ لوگ بھی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے اور جی اینگ کے بیک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اتنے میں پتہ لگتا ہے کہ آگے سے بھی ان لوگوں کو پولیس پکڑنے کے لیے آ رہی تھی اس لئے وہ آدمی پیچھے کی طرح بھاگتا ہے اور لیان بھی آگے سے انہیں مار کر گیرا دیتا ہے اور پولیس بھی انہیں پکڑ کر لے جاتی ہے اب جی اینگ جو بیٹی ہوتی لیان اس کے پاس آتے تو آگے سے جی اینگ کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے فالو کیوں کر رہے ہو اور وہ بھی اس کو پیسے دے دیتا ہے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ لینا پر یہ بھی اس کے پیسے لینے سے منع کر دیتا ہے کہ مجھے تمہارے پیسے نہیں لینے میں خود کوئی نہ کوئی کام کر لوں گی اور کیا تم پاگل ہو جو میرا پیچھا کر رہے ہو اور میری ہلپ بھی کرنے کو تیار ہو تو وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی تم ایسے پیٹنڈ کری ہو جیسے کہ مجھے جانتی نہ ہو اور ہاں میں ہی پاگل ہو جو تمہارے پرسنل آفیرز میں آ رہا ہوں اور پہلے تمہیں جو ایک بات بتاؤ اگر میں تمہاری ہلپ نہیں کرتا تو کیا تم آج جات بھی سروائف کر پاؤ گی یہ کہہ کر لیان آگے جائیں لگتا ہے اور وہ بھی اس کے پیسوں کو دوبارہ سے اٹھا لیتے اور لیان کے پیچھے پیچھے جائیں لگتے لیان بھی ایک ہوتر کے سامنے آ کر اکھ جاتا اور دکھائیں لگتا ہے کہ یہیں پر تم ڈیلو اور اس کو ہوتر دکھانے کے بعد جلا جاتا اب اس کے جانے کے بعد یہ بھی ہوتر کے اندر جا کر پوچھے ہوتی کہ سب سے سستے والا روم کتنے کا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ 200 کا تو یہ پوچھتی کہ کیا کھانا بھی ہوگا تو وہ بتاتا ہے کہ انہی صبح کا کھانا اگر کھانا ہے تو تمہیں ایکسرا پی کرنا ہوگا اب یہ سوچے لگتی ہے کہ اگر میں یہاں پر سوتی ہو تو مجھے صبح میں بھوک بھی لگی ہوگی تو مجھے کیا کرنا چاہیے پیسے دینے والی ہوتی ہے اور ساتھ میں اپنا آئی ڈی بھی دینے والی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی وہ ساتھ میں پڑے ایک پوسٹر کو پڑھ لیتی جہاں پر انٹرنیٹ کیفے کی جوب ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ سوچ لیتی کہ میں وہی پر جا کر جوب کروں گی اور پوچھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کیفے والی جوب کہاں پر وہ بتاتا ہے کہ وہ ساتھ میں ہی ہے پھر یہ والا ہوتیز زیادہ اچھا ہے تو تمہیں یہی پر رہنا چاہیے پر وہ اسے پیسے اور آئی ڈی کار دینے سے مانا کر دیتی اور وہاں سے انٹرنیٹ کیفے کی جوب کرنے کیلئے چلی جاتی ہے اب یہ بھی اس کے جانے کے بعد لیان کو بتا دیتا ہے کہ وہ لڑکی تو یہاں سے چلی گی وہ تو یہاں پر رکھی بھی نہیں تو لیان کہتا ہے کہ وہ یہاں سے کیوں چلی گئی اور ایسا بھی تم نے کیا کیا تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے بولا تھا کہ اسے صبح کا کھانا بھی اسی میں چاہیے پر میں نے اسے بتا دیا کہ اسے ایکسٹرا چارج کرنا ہوگا اگر صبح کا کھانا اس نے کھانا ہے لیان کہتا ہے کہ تو میں اسے کھانا دے دینا چاہیے تھا تم نے کیوں نہیں دیا کیونکہ یہ لیان کا دوستی تھا اور وہ کہتا ہے کہ تم نے خودی تو بولا تھا کہ کسٹمر کو کسٹمر کی طرح ڈیل کرو تو وہ بھی تو میری ایک کسٹمر تھی اس لئے میں نے ایسا کہہ دیا تو لیانو سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ کہاں پر گئی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے انٹرنیٹ کیفے کی جوب کا پڑھا اور وہ اسی طرف چلی گئی ہے اب ادھر جیان دکھائی جاتی ہے جو اسی جگہ پر پہنچ جاتی جہاں پر پہنچنے کے بعد وہ اسی لڑکیوں کے لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے جو لڑکیا جوب کے لئے اپلائی کر رہی تھی اور اسے ڈانس کر کے دکھا رہی ہوتی ہے اب اس کی جب بلاسٹ میں باری آتی ہے تو سب ہی لڑکیاں چلی کرتے ہیں اس آدمی کو بھی نید آرہی ہوتی ہے وہ پہلے تو اس سے ڈانس کرواتا ہے پھر اسے ٹھیک سے ڈانس نہیں کرنا آرہا ہوتا بلکل بھی ہوت نہیں نظر آرہی ہوتی وہ آدمی کہتا ہے کہ تھوڑی ہوت بنو نا تو یہ بھی اس کو ویسے سٹیپ کر کے دکھاتی ہے تو یہ بھی اس کو ہائی کر لیتا کہتا ہے کہ کال اس طرح کی ڈرسنگ کر کے آنا تو وہ کہتا ہے کہ ہارڈ ڈرسنگ کرنا کیا ضروری ہے انٹرنٹ کیفے کے لئے اب یہ سن کر تو وہ شوک ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب تم یہاں پر انٹرنٹ کیفے کی جوب کرنے کے لئے آئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دکھانے لگتے گی کیا تم نے اس پاسٹر کو نہیں پڑھا کہ یہ تو لائف سٹریم کی جوب ہے اگر انٹرنٹ کیفے میں جوب کرنی ہے تو میرے ساتھ آؤ اس کو دوسری جگہ آفیس میں لے جاتا ہے جہاں پر سب ہی لوگ کام کرے ہوتا ہے یہ بھی کام کو سمجھانی لگتا اور بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ کیش ہے پر تم نے اس کے آس پاس بھی نہیں آنا اور اگر تم نے کیش چوری کیا تو میں تمہیں یہاں سے دیکھ لوں گا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کو جوب پر بھی رکھ لیتا اور ساتھ میں اس کا ایڈی گارڈ بھی اپنے پاس رکھ لیتا اور بتاتا ہے کہ تمہیں کتنا پی کیا جائے گا جو کافی کم ہوتا ہے جیانگ کہتی کہ اتنا کم پی تو کہتا ہے کہ ہاں تمہیں اتنا ہی پی کیا جائے گا تو یہ پوچھتی کہ کیا کھانا بھی ساتھ میں ملے گا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں نورلز کھا سکتی ہو جتنی مرضی پر تمہیں کام بھی زیادہ کرنا ہوگا اب کھانے کے نام پر نورلز سے ہی خوش ہو جاتی ہے کہ کم سے کم کچھ کھانے کو تو ملے گا اور ادھر لیان جو ہر جگہ پر جیانگ کو رونٹ رہا ہوتا ہے پر کہیں پر بھی اسے جیانگ نہیں میرے ہوتی ہر جگہ اس نے انٹرنیٹ کیفے میں جا کر بھی دیکھ لیا تھا اب ادھر جیانگ جو کام کر رہی ہوتے ساتھ میں جیسی نورلز کھانے لگتے ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فرینڈ آیا ہے جو 2025 میں اس کا فرینڈ تھا وہ اس کے لئے کھانا لے کر آیا تھا اب یہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی کیسے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں بھی رن ٹریبل کر کے آیا ہوں یہاں پر تو جاں کہتی کہ کیا تمہیں یہاں سے واپسじゃنے کا راستہ پتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے پہلے تم یہ کھانا کھالو اس کے بعد میں تمہیں واپس لے جاؤں گا اب یہ بھی خوش ہو کہ کھانا کھانے لگتے ہو ساتھ میں رونے لگتے تو کہتا ہے کہ رو نہیں میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ یہاں پر آنے کے بعد تمہیں preferences کیا ہوا اور تم میں واپس لے جاؤں گا اب یہ بہت مزی سے کھانے لگتی تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صرف یہ کریم تھا وہ اصل میں سوئی ہوئی تھی اپنا کام کر کے کیونکہ اس کا نائٹ میں کام ہوتا تھا اور بہت ساکر اسے ڈانٹے لگتا ہے کہ بس تم نے اتنے سے پیسے کمائے تو وہ کہتا ہے کہ پیسوں سے میرا کیا مطلب جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کمائے لیا تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم زیادہ نہیں کماؤ گی تو میں تم لوگوں کو اپے کیسے کروں گا پر جیانگ میں بھی اپنا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے جواہ وغیرہ نہیں دیتی اور کہتا ہے کہ کیا میں سو جاؤں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جا کر سو جاؤ لگے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں پر جا کر سوں تو وہ بتاتا ہے کہ سٹار روم میں جا کر سو جاؤ اب یہ سٹار روم کی طرف دیکھتے اور بوس کی طرف دیکھتے بوس کہتا ہے کہ اگر تم نے وہاں پر نہیں سونا تو تم میرے گھر پر بھی آ سکتی ہو یہ سنتے ساتھی جیانگ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی اور سٹار روم میں جا کر بیٹھ جاتی اور موبائل کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا اس موبائل سے میں واپس جا سکتی ہوں کیونکہ جب میں یہاں پر آئی ہوں تو میرے پاس پس یہی ایک موبائل تھا اور سوانے کے لیے لیٹ جاتی ہے اب لیان جس کو ابھی تک جیانگ نہیں ملی تھی وہ اپنے فرنڈ سے بھی پتا کر رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ وہ کہاں پر گئی ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ شاید وہ illegal والے کیفے میں گئی ہو اب جیانگ بھی اٹھنے کے بعد باہر راتیاں کھانے پینے کے لیے سب سے پہلے جو کھانے کے لیے چیز لیتی ہے وہ 5 یوان کی تھی اور اس کے پاس پس 200 تھا جس میں سے 5 یوان بھی چلے گئے اب اسی طرح اس کے پاس پیسے کم ہوتے جا رہے تھے آگے جا کر اپنے موائل کا چارجر بھی لیتی ہے جو 50 یوان کا ہوتا ہے سیدھے سیدھے اس کے پاس 50 یوان بھی چلے گئے اور وہیں پہ کھڑے ہو کر اپنے موائل کو چارج کرنے لگتی ہے اور موائل چارج کرنے کے بعد وہاں سے جب جا رہی ہوتی ہے تو اپنے ڈیٹ کے نمبر پر کال کر رہی ہوتی ہے پر آگے سے کوئی بھی کال نہیں آٹینڈ کر رہا ہوتا اتنے میں اس کو ایک میسیج آتا ہے کہ کیا یہ بچے تم ہو اب یہ میسیج دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ شاید اس کے ڈیٹ کا ہوگا کیونکہ انہوں نمبر سے آیا ہوا تھا اور کال آنے پر پتہ لگتا ہے کہ وہ تو سکیمر کی کال تھی کیونکہ وہ اس کے ڈیٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا ڈیٹ آئی سیو میں ہے پر جیانگ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں والی جیانگ کے تو ڈیٹ مو کافی ٹائم پہلے سے مر چکے ہیں اسی لئے وہ غصت سے اپنے موائل کو ہی پھیک دیتی ہے پر دوبارہ سے جب موائل پر کال آ رہی ہوتی ہے تو یہ اسی امید پہ جلدی سے باسکٹ میں سے اپنے موائل کو نکان لے لگتا ہے کہ شاید میرے ڈیٹ کی کال ہوگی پر آگے سے پتہ لگتا ہے کہ ڈیٹ یہ نمبر سے لیان نے ہی بیک کال کی تھی اور پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو تو یہ آگے سے کہتے ہے کہ تم کون ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں لیان ہوں اب یہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی اور جب جا رہی ہوتی تو لیان آگے سے اسے مل جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ جس پرسن کو میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ تم نہیں ہو اب جی اینگ لیان کو کہہ دیتے ہیں کہ اب میرا پیچھا کرنا بند کر دے گے کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اس کو جاتے ہوئے لیان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ لیگر انٹرنیٹ کیفے میں بھی جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ سے کہنے لگتا ہے کہ جی اینگ اگر تم اس حالت میں ہوتا ہو میں تمہیں اس حالت میں کیسے چھوڑ سکتا ہو نہ ہی میں شو جنگ کے لیے انویسٹیکیشن کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھا جا رہا اب جی اینگ بھی کام پر واپس آ جاتی ہے اسی طرح ڈائم گزرتا جاتا ہے وہ روز کھاتی ہے اور اس کے پیسے کم ہوتے جا رہے تھے اسی طرح روز اسے کام کرنا پڑ رہا تھا ایک دن بیٹھ کے جب کھا رہی ہوتی تو ٹوک بھی اس کے پاس آتا ہے تو یہ اس حالت میں اس کو بھی اپنا کھانا کھلا دیتی ہے اور کہنے لگتا ہی کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ ایک ہوملس ہونا کتنا مشکل ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے میں اندر سے آواز آ جاتی تو اسے کام کے لیے واپس سے جانا پڑتا اور اس کو فیچے سے کھڑے ہو کر لیان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ پر اپنے فرنڈ کو کول کرتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی جوب کے لیے لوگوں کو رکھ رہے ہو اور جیانگ بھی کام کے لیے آتی ہے تو اس کا کولیگ مطلب وہاں کا ایک لڑکا اس سے کوک مانگتا ہے تو یہ بھی اس کو کوک دیتی ہے اور وہ بھی اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتا اور چھوڑی نہیں رہا ہوتا یہ اپنا پہلے ہاتھ چھوڑواتی اور وہ لڑکا اس کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پینی مجھے دوسری لا کر دو تو یہ بھی اس کو غصے سے دوسری دے دیتی ہے پر جاتے ہوئے وہ لڑکا پھر سے اس کو پیچھے سے ٹچ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سے تو گستہ آ جاتا ہے اور پکڑ کے اس کو ماننے لگتا ہے کہنے لگتی کہ کیا تم دوبارہ مجھے ٹچ کرو گے تو وہ کہتا ہے کہ نی نی امنی میں تمہیں ٹچ کروں گا اب اس لڑکے نے تو اس سے مافی وغیرہ بھی مانگ لی تھی اور اس کا بوس بھی آ گیا اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تم پولیس کو انفارم کرنے والی تھی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا کام illegal ہے اس لئے آپ لوگ پولیس کو بتانے سے ڈرتے ہو میرے پیسے مجھے دے دو میری پی میں یہاں سے چلی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ تم نے تو فل منت کام بھی نہیں کیا تو میں تمہاری پی کیسے دے دوں تو جی ایم بھی کہتا ہے کہ اچھا تم نے میری پی مجھے واپس نہیں کرنی تو ٹھیک ہے میں بھی پولیس کو بتا دوں گی تو اب وہ بھی اس کو اس کی پی دے دیتا ہے اب جی ایم بھی بہت مزے سے انٹرنیٹ کیفے کی جوب چھوڑ کر واہر آ جاتی ہے اور اس کو بس 300 یوان سیلری ملی تھی اور اس کے اوپر لیان کا کرزہ 200 تھا جو اس نے اس ٹائم پر اسے دیا تھا جب اس کے پاس رہنے کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی اب یہ سوچ دی کہ مجھے اس کے پیسے واپس کر دینے چاہیے اس لئے لیان کو کول کر دی کہ تم کہاں پور میں تمہارے پیسے واپس دینے کے لئے آ رہی ہوں اب یہ بھی لیان کی گھر پہ پہ پہنچ جاتی جہاں پر پہنچنے کے بعد کافی نوک کر رہی ہوتے پر کوئی بھی دور اوپن نہیں کر رہا ہو تب یہ دوسری طرف جاتی ہے دور نوک کرنے کے لئے پر وہاں سے بھی کوئی دور اوپن نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو اس سے گصہ آ جاتا تو جیسے ہی دروازے پر مارتی اپنا پاؤں تو وہ دور اوپن ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ کر تو جی آئیں بھی اندر دیکھنے لگتی ہے جی آئیں جو لیان کے گھر پر اندر تو آ جاتی ہے اندر آنے کے بعد اس کے گھر میں نہیں جاتی بلکہ بس باہر ہی کھڑے ہو کر کھانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر کچھ کنڈے لوگ آ جاتے جو آ کر لیان کے بارے میں پوچھ رہی ہوتے ہیں پر وہ بتاتی ہے کہ میں خود اس کی کا ویٹ کر رہی ہوں اب وہ آدمی تو اس کی حال سے اس کا کھانا بھی لے رہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے لیان آتا ہے تو اس کا کھانا بھی نیچے پھینکنے کے بعد لیان کی طرف جاتے لیان بھی اپنی بھائی کو کھڑا کرنے کے بعد ان کو اچھا خاصہ مارتا ہے جس سے تو جی آئیں بھی کافی ڈر جاتی وہ پہلے تو چھپ کر نیچے بیٹھی ہوتی اور اس کے بعد جیسے ان کی فائٹ انڈ ہوتی ہے اور وہ آدمی بھی وہاں سے بھاگ جاتے تو یہ بھی وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں پر لیان تو اس کو راستے میروک لیتا کہیں لگتا ہے کہ تم تو یہاں پر میرے پیسے واپس کرنے کے لیے آئی تھی نا انویس کیا تھا اور وہاں سے مجھے پیسے بھی نہیں ملے اور یہ لوگ بھی میرے پیچھے ایسے لگ گئے تھے اس لئے میں نے سبق سکھا رہا تھا اب جی آئیں بھی اس کے ہاتھ میں اس کے پیسے تو واپس کر دیتی پر یہ بھی اس کو جانے نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں یہ کہہ کر اسے اپنے گھر کے اندر لے کر جا رہا ہوتا ہے پر اس سے پہلے ہی دور پر شوز کے نشان دیکھتا ہے جو کسی اور گینیور کے جی آئیں کے ہوتے ہیں اب جی آئیں بھی اسے کہیں لگتے ہیں کہ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا پر وہ اس کے کوئی بھی بات نہیں سنڈا اندر چلا جاتا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اندر لے کر جانے کے بعد اسے بٹھاتا اور کھانا بنانے لگ گیا تو پوچھتا ہے کہ کیا تم پانی پیوگے پر اس کے ہاتھ میں نائب کو دیکھ کر وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے پیاس نہیں لگی اور پھر اپنے آپ سے کہیں لگتے ہیں کہ میں اس کے گھر پر کیوں پیٹھی میں تو یہاں پر پیسے واپس کرنے کے لیے آئی تھی جو میں نے دے دیا مجھے یہاں سے جانا چاہیے اور لیان سے بھی کہتے ہیں کہ میرے پیسے واپس کرنے کے لیے آئی تھی اور اب میں چلتی ہوں یہ کہہ کر جائیں لگتے ہیں پر لیان اسے کہتے ہیں کہ کیا تم کڑی رائس نہیں کھا کر جاؤگی یہ سنکا وہ فوراں سے رک جاتے اور اس کے ساتھ پیٹھ کر کھانا کھانے لگتی ہے اور کھاتے ہوئے سوچ ہوتی کہ جیسا میں نے اس کو سمجھاتا ہے یہ بھر کوئی بھی ویسا نہیں ہے بلکہ بہت ہی نائس ہے یہاں تک کہ لیان جو فروٹس کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں جی اینگ کے لیے لایا تھا اب جی اینگ بھی اس کو دیکھ کر ان فروٹس کو کھانے لگتے یہ بھی اس کے ساتھ پر کر دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر جب چلا جاتا ہے تو یہ بھی اس کے جانے کے بعد ان فروٹس کو اچھے سے پکڑ کر کھانے لگتی ہے اور اس کے گھر کو بھی ساتھ میں دیکھ رہی ہوتی کہ کہاں پر کیا چیز ہے تب بھی وہ اسی روم میں چلی جاتی جہاں پر اس نے کچھ ایبیڈنس وغیرہی کرٹک کی ہوئے تھے لوگوں کے اور جی اینگ تو یہ دیکھ کر کافی ڈر جاتے اور وہاں سے بھاگنی کی کرتی ہے کہ مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے اس سے پہلے وہ مجھے بھی مار دے پر آستے میں آگے سے آکا لیاں اس کو پکڑ لیتا کہنے لگتا ہے کہ تم کہاں پہ جا رہی تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم بائی چانس مل گئے تھے اور تم نے میری ہیلپ کی تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تم کبھی کہتے ہو کہ ہم بائی چانس ملے کبھی کہتے ہو کہ ہم سیم ٹاؤن سے ہیں تم کہنا کہ چاہتی ہو پر اسے تو بس بھاگنی کی پڑی ہوتی ہے باز اسے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا لیتا اور یہ بھی ہلپ کیلئے چلا رہی ہوتی ہے کہ ایک لڑکا مجھے حرس کر رہا ہے یہاں تھا کہ اس کو مارنے بھی لگتا ہے پلیان اس کو کہاں اپنے آپ کو مارنے دیتا ہو بلکہ کہتا ہے کہ چھپ کر جاؤ اور جیسا میں کہوں گا ویسے ہی تمہیں کرنا ہوگا اب یہ بھی چھپ کر کے اس کے ساتھ اس کی بائی پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بھی اس کو لے کر تو جا رہا ہوتا ہے بائی کی سپیڈ زیادہ کرنے پر اسے خود کو حق بھی کروا لیتا ہے اور سیلون پہ لے آتا جہاں پر وہ چاہتا تھا کہ جی اینگ جوب کرے کیونکہ جی اینگ کے پاس اب کوئی بھی جوب نہیں تھی اور اسے وہاں پر چھوڑنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ کافی فارمل ہو رہا ہوتا ہے تو آگے سے جی اینگ بھی کہنے لگتا ہے کہ کیا ہم ایک دوسر کو جانتے ہیں تو یہ سنگا وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب تم کیا مجھے بھول گئی ہو تم بڑی سیٹی میں کیا پڑھنے کے لیے گئی تم تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہو اب اسے تو سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کیا مطلب میں پہلے سے سے جانتی ہوں شاید پہلے والی جی اینگ اس کو جانتی ہوگی تو وہ اپنا نیم بتائیں لگتا ہے کہ میں چین فرنگ ہوں اور تم میری دوست ہو تم مجھے پہچان بھی نہیں ہو کیا میں پہلے سے زیادہ ہنڈ سم ہو گیا جو تم مجھے پہچان نہیں رہی ہو چلو پھر بھی میں تمہیں سیلون دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پہ زیادہ گورنی کرتا اور فرسیلون اس کو دکھا رہا ہوتا لڑکیاں بھی دیکھ رہے ہوتی کہ کیسے دکھا رہا ہے ہر جگہ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے یہاں پہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں اب ہر جگہ دکھانے کے بعد اسے سیلیری کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ابھی کیلئے سیلیری کام ہوگی اگر تم اچھا کام کروگی تو تمہارے سیلری بھی پڑھتی چاہیے اور تمہارا لیول بھی پھر یہ ایک فیس مائل آگے سے نہیں دیری ہوتی بلکہ ایٹیٹیوڈ سے کھڑی ہوتی یہ دیکھا وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ کام ٹھیک نہیں لگا تو وہ بس آگے سے یہی پوچھتی کہ کیا یہاں پر کھانا بھی ملے گا تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں کو اس کھانا بھی ملے گا اور ویسے بھی تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو رہنے کی جگہ بھی ملے گی اب یہ سن کر یہ کام کرنے کے لیے مان چاہتے ہیں ایک جگہ پر جہاں بھی بیٹھی ہوتی ہے وہیں پر آ کر چیم فینگز کا بوس اسے آ کر یونی فارم بھی دیتا ہے کہ یہ پہن کر کر لانا اور اس کی سوپروائزر سے بھی اسے ملواتا ہے کہ اس سے کام سکھنا ہے تم نے اب یہ اس کو بھی زیادہ نہیں بلاتی اور اس کے جانے کے بعد اپنے بوس سے کہیں لگتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ تم اس سے ڈرتے اور وہ تم سے نہیں ڈرتی وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور ویسے بھی وہ تمہاری سوپروائزر ہے اور تم سے زیادہ کاموں سے آتا ہے تو تم نے اسی سے سیکھنا ہے یہ کہہ کر اس کا ہوسٹل دکھانے کے لیے اسے لے جاتا ہے اس کے ساتھ میں یونی فارم کو بھی پکڑ کر اور دلیان دکھا جاتے جو پہلے جیانگ کے بارے میں بھی انویسٹیکیشن کر رہا تھا کیونکہ جیانگ یہاں سے دوسری سٹی میں جانے کے بعد بلکل ہی گائب ہو گئی تھی اور لوگوں سے اس کے بارے میں یہ پتہ لگا تھا کہ اس نے ایک سال پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس کا کوئی بھی ہوتا پتہ نہیں تھا اور اب جا کر جیانگ مل گئی تھی گیس اب دیکھ دیکھ کر لیان سوچ جاؤتا ہے کہ جیانگ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں ڈھونڈا چھ سال بعد کیوں واپس آئی اور اس کے ہائی سکور کی پک کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور ادھر جیانگ جو اپنے بوس کے ساتھ اپنے روم کو دیکھنے کے لیے آئی تھی اور بوس اس کا روم دکھانے کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ تم نے یہی یونیفرم پہن کر کر آنا اور علام بھی لگا لو کیونکہ نو بجے تم کام کے لیے آ جاؤ نو بجے سے لیٹ بلکل بھی نہیں ہو نا اور لیان نے یہ بھی بولا تھا کہ وہ ابھی بیزیا تو تم سے ملنے کے لیے اور تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آ پائے گا اور جیسے فری ہوگا تو تمہیں دیکھنے کے لیے آ جائے گا یہ سنکر جیان کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے کیوں آئے گا اب یہ سنکر تو وہ اور بھی زیادہ شوق ہو جاتا کہیں لگتے ہیں کہ کیا تم دونے دوسر کو نہیں چانتے ہو پہلے تو تم اس سے بغیر بتائے سٹی میں چلے گی پڑھنے کے لیے اور اس کا اتنا دیر ٹوٹ گیا تھا وہ بھی کوئی ہارٹ پروکن ہو گیا تھا اور چین فرنگ کی باتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ریلیشنشپ میں تھے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے لیان کو کبھی بھی اتنی کیا کرتے کسی کی نہیں دیکھا جتنے سال بھی تم گائب رہی ہو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد یہ بھی روم میں جا کر بیٹھ جاتی اور بیٹھ کے اوپس لیان کے بارے میں سوچ ہو تھی کہ کس طرح وہ ہر جگہ پر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور پھر اپنے بارے میں سوچ ہو تھی کہ مجھو تھوڑا ویٹ کرنے ہوگا اور پھر میں اپنے بارے میں واپس چلی جاؤں گی اور سوچ آتی اور نیکس دے دکھا چاہتا ہے کہ سب ہی لوگ جیان کے آنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جیانگ آنے میں لیٹ ہو گئے تھے جیسے جیانگ آتی تو وہ کسی کو بولاتی بھی نہیں ہے بس چھپ کر کے اپنا جاری ہوتی تو اس کے بوسز کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لیٹ کیوں ہوئی میں نے کیا تمہیں کل بولا نہیں تھا کہ علام لگا لینا اور تم پہلی دن لیٹ ہو گئی اور تم نے کیا اپنی رومیٹ سے بھی نہیں بولاتا کہ وہ تمہیں اٹھا دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سو گئی تھی مجھے نہیں پتا میری رومیٹ کون ہے اور نہ میں نے اسے دیکھا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھی کل نیم ایکسکیوز اور سب ہی لڑکیوں کے بارے میں اسے بتائیں لگتا ہے کہ ان کا نیم کیا کیا ہے اور یہ سب بتانے کے بعد کہتا ہے کہ اب تم لوگ کلیکس ہو اور اسے بتاتا ہے کہ آج کا تمہارا کام کلیننگ کا ہوگا اور کلیننگ کی ٹولز بھی بتا دی تب یہ بھی کام پر لگ جاتے اور پانی جو ہوتا ہے وہ اس جگہ پر گراتے جہاں پر کسٹمرز آتے تھے اور اس جگہ کو یوز کرتے اس کی سپر بائزر اس پاس سے اسے ڈانٹتے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہ جب کھانے کے لیے آتے تو کوئی بھی اسے کھانا نہیں دے رہی ہوتے نہ یہ بتاتی کہ تمہارا کھانا کہاں پر ہے اور کہتے ہیں کہ خود ہی ڈھونڈ لو اب یہ ساری بات پیچھے سے بوز بھی سن رہا ہوتا جی اینگ تو وہاں سے چھپ کر کے جانے لگتی اور اس کا بوز بھی پیچھے سے آ کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ اور اپنے آفس میں لے کر چلا جاتا ہے وہاں پر اس کا لنچ بوکس بھی پڑا ہوا تب یہی پر بیٹھ کا لنچ بوکس کھانے والی ہوتے پر اس سے پہلے اس کا بوز اسے کہیں لگتا ہے کہ تمہیں سب سے اچھا بیہیو کرنا چاہیے سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں رسپیکٹ کروں تو یہ سن کر تو چینک فین کو گھسا ہوتا کہیں لگتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اگر تم اس کا ویرکم کرتی ہو تو کیا اسی طرح کا بیہیو کروگی اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے مجھے کیا مطلب گے کیا کر اپنا لنچ بوکس بھی لے کر وہاں سے چاہی لگتی ہے اب اسے اس طرح دیکھ کر تو اسے بھی گھسا آ رہا ہوتا ہے کہیں لگتا ہے کہ لیان صحیح تھا جو ہر ٹائم اس کی وجہ سے گھسا رہتا ہے کیونکہ اس کا بیہیوی ایسا ہو چکا ہے اب تو مجھے بھی اس پر گھسا آ رہا ہے اب یہ بھی کھانے کے بعد جب جاری ہوتی تو وہ سب لڑکے ان سے روک لیتے ہو اور کہتے ہیں کہ ٹیبل کو صاف کرو ہم نے کھانا کھا لیا ہے اب یہ بھی ان کے پاس تو آتے ہو ٹیبل کو ایسے صاف کرنے لگتے ہیں کہ وہ بھی اس سے ڈر جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کری تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو بولا تھا ٹیبل کو صاف کر دو تو میں بھی وہی صاف کر رہی ہوں یہ کہہ کر جیانگ تو وہاں سے چلی جاتے ہیں اور اس کے جانے کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر صاف نہیں کرنا تو ہمیں ویسے بول دیتی اس طرح بتمیزی کرنے کی کیا ضرورت تھی اب جیانگ کام کرنے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو باہر اس کا پہلے سے لیان ویٹ کر رہا تا لیان کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم میرا ویٹ کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام ختم ہو گیا یہ کہہ کر جانے لگتا ہے پر جیانگ اسے منع کر دیتی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی اب لیان اس کی یہ بات سن کر اسے دیکھنے لگتا ہے کہتے ہیں کہ کیا تم اسے ڈر ہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں ڈرنا نہیں چاہیے ایک عام پرسن کے پاس تو ایسی روم میں پکس نہیں ہوتی جیسے کہ تم نے لگائی ہوئی ہیں تو یہ سن کر لیان کہیں لگتا ہے کہ اچھا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں مارنا تھا تو میں تمہیں پہلے کیوں نہ مار دیتا اتنے موقع کیوں دیتا یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ تم نے مان لیا نا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو لیان کہتے ہیں کہ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا میرے بارے میں تو یہ سن کر وہ چپ ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس انٹرنیٹ کیفے کے بارے میں بھی پولیس کو نہیں بتایا نا اب اس پاس اسے یاد آتا ہے کہ میرا آئیڈی تو اسی کے پاس ہے اسی بوس کے پاس وہ تو اس نے رکھ لیا تھا تو یہاں بلیان اسے بتاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیفے کے بارے میں میں نے پولیس کو بتا دیا تھا اور پولیس والوں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور تمہارا آئیڈی کار بھی میرے پاس ہے یہ کہہ کر اس کا آئیڈی اسے واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وہ بوس تمہیں تنگ نہیں کرے گا اور پھر اس کو اپنے ساتھ لیا تا اور مال میں لے کر آنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ تمہیں تھوڑے گرم کپڑے بھی لے لینے چاہیے تو جیانگ اسے بتاتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کیلئے تمہیں کپڑے لے دیتا ہوں اور ویسے بھی تو میرے پیسے واپس تو کر دیتے تو بعد میں واپس کر دینا یہ کہہ کر اس کے لئے پہلے پنک کلر کا ڈرس لیتا ہے جیانگ کو بلکل بھی پسند نہیں آتا تو لیان اس کو دوسرے ڈرس دکھاتا ہے جس کے بارے میں وہ اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کونسی کمپنی کا ہے اب یہ سن کر لیان بھی دیکھنے لگتا ہے کہ کیا سچ میں اسی کمپنی کا ہے اور کہ یہی لوگ کی سٹریس کو پہنتے ہیں کہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے لئے خودی ایک جاکٹ سلٹ کر لیتی ہے اس کو ٹرائے کر کے بھی دیکھ رہی ہوتی اپنے کلوس کرتا ہے تو جیانگ پہ اس کے کافی کلوس جانے کے بعد تھوڑا نروس فیر کری ہو دیا وہ بھی اس کے پرائس ٹریک کو نکال لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو پہنی رکھو اور اس کی پرائس بھی جا کر کاؤنٹر سے کروانے کے بعد اس کے لئے کچھ اور کپڑے بھی لے لیتا ہے اب دونوں جب ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر سے کہتے تھے کہ چاہے ہم ایک ہی ٹاؤن سے ہیں پر تو میں مجھے اتنا فولو نہیں کرنا چاہیے تو کہتا ہے کہ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے اور ایک بات تم مجھے بتاؤ جب تم یہاں سے دوسری سیٹی میں چلی گئی تو تم نے سیکنڈیئر میں اپنے کالیج کو کیوں چھوڑ دیا اور اس کے بعد کسی کو بھی تمہارا پتا نہیں تھا اب یہ بات سن کر اسے ابھی چینک فینک کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے بھی بتایا تھا کہ ہم دونے دوسرے کے کافی کلوس ہیں انہی باتوں کو یاد کرنے کے بعد جینگ سوچتی کہ کیا یہ مجھے لائک کرتا ہے مطلب اس ورڈ والی جینگ کو اور اگر اسے پتہ لگیا کہ میں تو فیک ہوں میں وہ نہیں ہوں تو یہ تو مجھے منٹر ہسپیٹل میں لے جائے گا یا پولیس ٹیشن والوں کو دے آئے گا یہی سوچ کر اپنی چیزوں کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے اور لیاند اس کو دیکھتے کا دیکھتا رہ جاتا ہے اب نیکسٹے جوب پر جینگ دکھائے جاتے جو اپنے اسی انسیڈنٹ کو سوچ ہی ہوتی جو پانی میں وہ کود گئی تھی کہ میں اپنی ورڈ میں واپس چلی جاؤں گی اور آپ کی بائی بھی وہ ایک جگہ پر کھڑی ہو گی تھی جیسے کودنے والی ہو یہ دیکھ کر جینگ فینگ نیچے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو یہ بھی کودنے کا نہیں سوچتی اور واپس کام کے لیے اندر آ جاتی اور جینگ فینگ بھی ان سب لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے سب سے پہلی باری جینگ کی ہوتی ہے جو ڈریک تھڈا پانی کسٹمر پر ڈال دیتی ہے یہ دیکھ کر جینگ فینگ اسے سمجھائیں لگتا ہے کہ تم نے کسٹمر سے پہلے پوچھنا ہے انہیں کتنے ٹمپریچر کا پانی چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کے سر کو دھونا ہے اور جس فنی وے میں سب ہی کو وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے سب ہی اس پر ہنس رہا ہوتے ہیں اب اس پر ہنس سے دیکھ کر وہ سب ہی کو چھپ کرواتا کہتا ہے کہ اب تم لوگ کام کرو یہ کہہ کروان سے چلا جاتا ہے اب یہ سب ہی لڑکیاں اس ہی اپنے فیک کسٹمر کے ساتھ یہ مزاک اور یہ ڈائلوکس وغیرہ بوننے لگتے ہیں جو چینگ فینگ انہیں سکھا کر گیا تھا اور یہ دیکھ دیکھ کر تو جینگ بھی سمائل کر رہی ہوتی ہے نیکس ان میں دکھا جاتا ہے کہ چینگ فینگ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ سبھی لوگ اپنا کام کر رہے یا نہیں وہاں پر اسے جینگ نظر نہیں آتی یہ دیکھ کر وہ دیکھنے لگتا ہے کہ جینگ کہاں پر گئی تو جینگ اسے پیسی پر بیٹھے ملتی ہے جو ٹائم ٹیور کے بارے میں پڑھ ہی ہوتی ہے ٹائم ٹیور کے بارے میں پڑھتے دیکھ کر وہ اسے کہتا ہے کہ پہلے اپنا کام کرو بعد میں ان چیزوں کے بارے میں پڑھتی رہنا میں بھی ایسی چیزوں کے بارے میں بہت سوچتا ہوں اور تمہیں بھی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ملے گا اور کمپیوٹر کی ایک چیز اتھار کر ہی لے جاتا ہے کہ اپنا کام کرو تو جیہاں بھی اس کے جانے کے بعد بھی نہیں سترتی اور سکرول کر رہی ہوتی ہے اب لیان دکھا جاتے جو اسی سیل فون کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے جانے کے بعد کبھی بھی نہیں چلا تھا پر ابھی یہ چلا اور مجھے پتا ہے کہ تم یہی اسی ورڈ میں کہیں ہو بس تو مجھے نہیں مل رہے اور ایک فلیش بیک کا سینھ دکھا جاتا ہے جب شوچنگ جانے سے پہلے بھی ایسی اور ٹی سی تھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہلکل پہلے جیسا ہو جاؤں گا پر اس دنیا میں نہیں ہوں گا یہ سنگا بھا کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو بہلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تم سچ میں ممار ہوتا ہے بھا کہتا ہے کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے جب یہ وقت آئے گا تب تمہیں میری بات کا پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ ڈیل بھی کر لیتا ہے کہ تم اپنی لائف اچھے سے گزارو گے آپ لیان بھی اس فلیش بیک کو یاد کرنے کے بعد اسی کے پورٹریٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے بوس جو سب ہی لڑکیوں کو کھڑا کرنے کے بعد ان کو پرموشن دے رہا ہوتا ہے ان میں سے بس دو ہی لڑکیوں کو پرموشن ملتا ہے اب بوس تو اس کی اپلیکیشن کو پڑھ کر ہی بتانی لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کسٹرمنز نے کیا کیا ریویو دیئے ہیں جیانگ کو گصہ تو آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر صرف ہیر ووش ہوتے ہیں نہ کہ مساج ہوتے ہیں جو لوگ مساج بھی مانگتے ہیں اور مجھے مساج کرنی نہیں آتی کیوں نہ میں آپ پر پریکٹس کروں کیونکہ یہاں پر کوئی اور نہیں ہے جو میرا پارٹنر بنے اب اس کا بوس بھی آوازیں دینے لگتا ہے تیان کو جو یہاں پر نہیں ہوتی یہ دیکھ کر اب بوس کو جیانگ کی بات ماننی پڑتی ہے وہ لیٹ تو جاتا ہے سردھلوانے کے لیے پر اس سے پہلے وہ سردھ ہوتی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہیں لگتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ میری تو ایک میٹنگ ہے یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جیانگ تو دیکھتی رہ جاتے ہیں کہ بوس کہاں پر گئے اور پھر جب اپنا کام کری ہوتی ہے سب ہی لوگ وہاں سے چلے گئے تھے یہ بھی کھلیننگ کرنے کے بعد جانے والی تھی وہ جیسے پہلے ہی وہاں پر لیان آ جاتا ہے لیان کو دیکھ کر یہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے لیان بھی اس کے سامنے جیانگ فینک کے آفیس کا کیسے ڈور اپن کرتا اور اندر جا کر کچھ لیتا اور پاپیس آتا ہے تو یہ دیکھ کر جیانگ پوچھے لگتی کہ تمہارے پس کیس کہاں سے ہوئی تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ میں بزنس میں انویسٹ رگرہ کرتا ہوں اب جیانگ تو یہ باس ان کو چپ ہو جاتی اور وہ بھی اسے اپنے پاس بلاتا ہے کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں اب اس کو لٹانے کے بعد اس کے ہیر تو واش کرنے لگتا پساس ست اس سے پوچھا ہوتا ہے کہ پانی گرم ہے یا نہیں اور جتنے پیار سے یہ اس کے ہیر واش کر رہا ہوتا ہے اس سے تو جیانگ بھی تھوڑی نروس ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ پا رہی ہوتی لیان تو اس کو کافی اچھے سے مساج کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے سیکھ لیا تو کہتا ہے کہ ہاں کچھ تو سمجھ میں آیا ہے اب یہ بھی اس کے ہیر واش کروانے کے بعد اس کے ہیر کو ڈرائی بھی کرنے لگتا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب تو تمہیں سمجھ آ کیا ہوگا کہ تم نے کام کیسے کرنا اب جا کر جلدی سوجہ صبح میں اٹنا بھی ہوگا یہ کہنے کے بعد لیان تو وہاں سے چلا جاتا اس کو جاتے ہوئے جیانگ دیکھ رہے ہوتا ہے یہاں تک کے رات میں بھی لیان کوئی یاد کاری ہوتی ہے اور شائع کے ساتھ ساتھ کچھ بھی ہو رہی ہوتی ہے وان ویک کے بعد جیانگ جو اپنی ریپورٹ لینے کے لیے بوز کے پاس آتے تو پتہ لگتا ہے کہ اب کے بعد بھی وہ فیل ہو گئی اس بار تو اسے کافی غصہ ہوتا ہے کہ مجھے تو لیان نے بھی سکھایا تھا اب میں کیسے فیل ہو سکتی ہوں تو بوز بھی اس کی فائل کو اس کو دے دیتا ہے کہ خود ہی پڑھ لو کہ لوگوں نے تمہارے بارے میں کیا کمنٹ کیا ہوئے ہیں اب یہ سب کچھ جب پڑھتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی بھی کوئی سیم ٹو سیم پہلے والا ہی فیل بیک ملا ہوا ہے اب یہ بھی سرچ کرنے کے لیے آ جاتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ کسٹرمرز کو کیسے ڈیل کیا جائے اب ہر ایک چیز پڑھنے کے بعد انہی رولز پر جاری ہوتے ہیں پہلے سوچتے ہیں کہ مجھے اچھی سے صفائی کرنی چاہیے پر جیسی صفائی وہ کرتی اس کی وجہ سے دو لڑکیاں وہاں پر گر جاتی ہیں اب یہ بھی اس کا پلان فلوپ ہو چکا اب دوسرے پلان پر چلتے ہیں کہ مجھے اپنی سینئر کی ہلپ کرنی چاہیے ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے کیا میں آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ جا کروڑ لے کر آؤ اب جو چیز اس نے مانگی ہوئی تھی اس سے ڈیفرنٹ چیزیں اٹھا کر لے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے تفاہ ہو جاؤ اب اس کا تھرڈ پلان یہی ہوتا ہے کہ یہ سب بیٹھ کر گوسب کر رہی ہو تو مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر گوسب کرنی چاہیے یہی سوچ کہ ان کے پاس جاتی ہیں پیچھے سے سینئر آ جاتی جن کی وجہ سے وہ سب ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پیچھے بس لاسٹ میں جی اینگ رہ جاتی ہے اب سب ہی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاری ہوتی ہے اور جی اینگ سب سے الگ بیٹھ کر کھاری ہوتی ہے اور سوچی ہوتی ہے کہ مجھے ان کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ سب مجھے اچھا سمجھیں کیا مجھے ان کے لئے کافی منگوانی چاہیے پس سوچتی ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہے یہاں پر تو نو سے بھی زیادہ لوگ ہیں اور پھر یہی سوچ لیتے ہیں کہ مجھے بہت سے پیسے لینے چاہیے میں ان کے پیسے جلدی واپس کر دوں گی اب بھاگ کر جب کافی لے کر آتی اور لے کر اندر جانے والی اوتیر سے پہلی وہ ان لوگوں کی باتیں سن لیتی جو اس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ بوس کی کوئی زیادہ کلوز ہے اور بوس دیکھنے سے ایسی پاس کر دیں کیونکہ بوس ہی وارٹنگ کرتے ہیں یہ بات تو جی اینگ کو پتا ہی نہیں تھی اسے لگتا تھا کہ پرموشن کسٹمرز کی وجہ سے ملتی ہے اور ان کی باتیں سن سن کرتے ہیں جو ان کو اور بھی غصہ آ رہا ہوتا کہنے لگتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کیلئے کافی لے کر آئی ان لوگوں کو تو ابھی کل بھی نہیں دوں گی اور بوس کے پاس پہنچاتے ہیں غصے میں اور انہیں بھی جا کر اچھی خاصی سنا دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ وارٹنگ کرتے ہیں تو آپ مجھے باس کیوں نہیں کرتے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تمہارا کام اچھا نہیں لگتا اور مجھے نہیں باتا تھا کہ تمہیں یہ بات اتنی جلدی پتہ لگ جائے گی اب بوس بھی یہاں پہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت ہے اگر تم اچھے سے مساج اور ہیئر واش کر لیتے تو تمہیں بھی پرموشن مل جائے گی کیونکہ فائر تو میں تمہیں کر نہیں سکتا لیان نے آخری تمہیں یہاں پر رکھا ہے اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ لازم میں بس دو ہی لڑکیاں رہ جائیں گی جن میں سے مجھے دونوں کو ہی فائر کرنا تھا پر تمہیں کر نہیں سکتا تو دوسری والی کو فائر کر دوں گا پر تمہیں بھی اپنے آپ کو پروف کرنا ہوگا کچھ تو کرو آخر تمہیں لیان نے رکھا ہے اب یہ بات کہنے کے بعد بوس تو اس کے وہاں سے کوفی لینے کے بعد چلے جاتے ہیں اور جی اینگ بھی لیان کے گھر کی طرف جاری ہوتے اور سوچے ہوتے کہ مجھے اسی کی ہلپ لینی چاہیے یہی سوچ کے لیان کے گھر پہ پہنچ جاتے لیان بھی اس کو بٹھانے کے بعد پانی وغیرہ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پرموشن مل گیا اب یہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے اور سوچے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے پرموشن ملا ہوتا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں پر آتی اب یہ بھی جیسے اس کا مائنڈی ریڈ کر رہا ہو کہہ دیتا ہے کہ ہاں اگر تمہیں پرموشن ملتا تو تم یہاں پر آتی اب یہ سوچی ہوتی کہ کیا اس نے میرا مائنڈ ریڈ کیا ہے پر وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے mind read نہیں کیا بلکہ تمہارے face expression سے سب کچھ پتا لگ رہا ہے اور پھر سے یہ دل میں سوچے لگتے ہیں کہ تمہیں پھر یہ بھی پتا لگ گیا ہوگا کہ میں تمہاری help لینے کے لیے آئی ہوں بغیاء کہیں میری help کر دو نا تو یہ بھی اس کے face expression دیکھتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ کیا تم یہاں پر میری help لینے کے لیے آئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بس میں tips لینے کے لیے آئی ہوں کہ تم کس طرح مساج کرتے ہو اور تمہاری مساج اتنی اچھی کیسے ہوتی ہے اب یہ بھی اس کے help کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس کو بٹھانے کے بعد بتائیں لگتا ہے کہ پہلے ایسا کرنا اور لٹھانے کے بعد بتاتا ہے کہ یہ والا point کون سا اور اس point سے کیا ہوتا ہے اب یہ بھی لینے کو دیکھیں جاری ہوتی ہے تو لینے بھی اس کے کائن کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ تم نروس کیوں ہوں پہ پتا لگتا ہے کہ یہ تو سب یہ خود سے ہی سوچی ہوتی اور کہیں لگتا ہے کہ نی نی میں بلکل بھی نروس نہیں ہوں تو لینے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سیکھ لیا جو میں نے تمہیں بتایا تو وہ کہتا ہے کہ شاید لگت ہو رہا ہے اب لینے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا اور جی اینگ اس کو سیم ٹو سیم ویسی مساج کرنے لگتا ہے جیسے کہ لینے اس کی کر رہا تھا اور لینے جیسے اس کو دیکھنے لگتا ہے تو یہ اس کے آنکھوں کو بند کرنے کو بولتا ہے کہ میں نروس ہوتی مجھے ایسے نہیں دیکھو تو لینے آگے سے اسے کہتا ہے کہ تم تو کافی فاسٹ لرنر ہو کیونکہ اس نے ایک ہی بار میں سیکھ لیا اور اس کو سائی ورٹس وغیرہ بھی آتے تھے جو بھی لینے بولے تھے اب یہ سب سکھانے کے بعد لینے اس کو باہر تو لے کر آتا ہے پر باہر آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں بھی ہیسٹرائل بنوانا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سیکھنے کے لیے آئیتی نہ کر اپنے بالوں کو یہاں پر برباد کرنے کے لیے آئی ہوں وہ تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی پر لینے بھی اس کو پکڑ کر لے جاتا ہے اب اس کا ایک کیوٹ سا ہیسٹرائل بن گیا تھا جسے دیکھ کر یہ تو کافی خوش ہوتی کیونکہ اس نے بلکل بھی ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور لینے کو بھی دکھانے لگتی ہے اب دونوں جب ساتھ میں واپس جا رہے ہوتے تو جی اینگ اس کو یہی بات کلیر کرتی ہے کہ میں تمہارا ایڈوانٹیش نہیں لے رہی تو یہ سنگا وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم ٹروپڈ نہیں ہو یہ بات سنگا وہ اسے کہتی کہ دوبارہ بولو اب یہی بات سے لینے کو یاد آتا ہے کہ ہائی سکول میں بھی یہ سیم اسی طرح کا کرتی تھی کہ دوبارہ بولو یہی بات اب لینے تو آ کر اسے پکڑ لیتا اور یہ بھی اسے اپنے آپ سے چھڑواری ہوتی ہے کہ مجھ اتنی سکتی سے کیوں پکڑا ہوا ہے بس میں نے تمہاری ہیلپی لیا نا تو میں تمہیں ڈینر کروا دیتی ہوں اب اس کی باتوں کو سنگا لینے اس کو چھوڑ دیتا ہے خود ہی اس کو ریسٹور میں لیا تھا جہاں پر وہ کافی زیادہ چیزیں آرڈر کروا رہا ہوتا ہے بلین کہتی ہے کہ بس اتنا ہی کھاتے ہیں کیونکہ اسے نظر آرہا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ لگ جائیں گے اب یہ اتنے سے کھانے کا آرڈر کروا لیتا ہے اور آرڈر کروانے کے بعد جیانگ کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں پر مجھے پتا ہے کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے اور جیانگ اس کو بتا دیتی ہے کہ میں ٹرائن ٹرائول کر کے آئیں ہوں جو جیانگ تم مجھے سمجھے ہو میں وہ نہیں ہوں بلکہ کوئی اور ہوں میں بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوں اتنے میں ان کا آرڈر بھی آ گیا تو یہ ساتھ میں کھانا بھی ڈاننے لگتی ہے تو وہ ابھی اس کی باتوں کو سنگا کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے سٹوپٹ سمجھا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں اور میں بھی کل ڈیفرنٹ پرسن ہوں تولیان کہتا ہے کہ ہاں تم بھی کل ڈیفرنٹ ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں دیکھا نا میں بھی کل ڈیفرنٹ ہوں اب اس کی اور باتوں سے تولیان کو گصہ آ جاتا ہے کہہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم جس طرح کھاتی ہو یہ تمہاری بچپن سے عادت ہے اب یہ بات سنگا تو جیانگ بھی کنفیوز ہو جاتی کہ کیا مطلب میرے کھانے کا سٹائل سیم ہے اور اسے ابھی بھی سمجھانے کی ٹرائی کری ہوتی ہے پر پھر خود ہی کہتی ہے کہ میں ریسٹ روم یوز کر کے آتی ہوں یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسے ہی واشوم سے باہر آتی ہے تو اس کو سامنے سے اپنی ایک کلک مر جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ ایک سیکنڈ کے لک جاتی ہے پر اس نے تو کافی ٹرنگ کی ہوئی تھی اس لئے جلدی سے مومٹ کرنے کے لئے واشوم میں چلی جاتی ہے پیچھے سے اس کا بائفنڈ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے دوسرے دوست سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جو آ کر اسے پوچھا ہوتا ہے کہ کیا تم اس لڑکی سے سچ میں شادی کرنے والے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں فیملی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں ورنا تو میں بس اس کے ساتھ فن کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں تو وہ پرسن بھی آگے سے اسے کہتا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے مجھے تو لگا تھا کہ تم اسے شادی کرنے والے ہو وہ بھی ہیر واشنگ والی گل سے ان کی ساری باتیں سن سن کر تو جی اینگ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ لڑکی باہر آتی ہے تو اس کو پکڑ کر جی اینگ لے کر جانے والی ہوتی ہے پر وہ تو جی اینگ سے اپنا ہاتھ چھوڑوا کر واپس اپنے بارفرنڈ کے پاس آ جاتی ہے اور وہ بھی پوچھتا ہے کہ تو میری گل فرنڈ کو کہاں پر لے کر جا رہی ہو تو یہ بھی واپس سے اس رڑکی کو پکڑ کر لے کر جا رہی ہوتے اور وہ آدمی بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے پر اس سے پہلے لیان وہاں پر آنے کے بعد ان کو جی اینگ کے پیچھے نہیں آنے دیتا بلکہ فیمل واشوں میں لے کر جا کر مارنے لگتا ہے اب جی اینگ اس کو لے کر آتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ اپنے آنکھیں کھولو اور میں نے ان کی باتیں سنیا اور وہ تو بس تمہارے ساتھ فن کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں پوہ آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جی اینگ بھی غصے میں اس کے مو پر پانی پھینکتی ہے جس پر وہ بھی اسے سارا ساتھ پردار دیتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے میری فیملی نے اس کے ساتھ مجھے ڈیٹ کرنے کو بولا ہے کیونکہ اس کا بزنس کافی اچھا چل رہا اور اگر اس سے مجھے کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو میرے چھوٹے بھائی کے پاس پیسے آ جائیں گے شادی کے لیے پر تم نے تو میرے پلان کو ہی غراب کر دیا اتنے پیچھے سے لیان آ کر ان دونوں کی باتوں کو سننے لگتا ہے اور جی ایک سے وہ کہنے لگتی ہے کہ تم نے خود کو کیا سمجھا تم تو پیاری ہو اور لیان کے ساتھ تو میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے نا تو میں ہر چیز کیسے کروں گی مجھے تو اپنی لائف گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا اور میں تمہیں جیسے ہی نہیں ہوں اب بھی یہ بات کہی رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے لیان کو دیکھ لیتی جسے دیکھ کر میسٹر لیان کہتی ہے تو لیان بھی اس کے پاس آ کر اسے پوچھے لگتا کہ کیا تم واپس خود سے چلی جاؤ گی تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں چلی جاؤں گی تو لیان اس کا بیگ اس کو واپس کر دیتا ہے جو اس آدمی کے پاس تھا اور اس کو ماں سے جانے کو بولتا ہے اب یہ دیکھ کر جینگ سوچے لگتی ہے کہ یہ تو ہر کسی کی کیر کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو گصے میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکے نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا ہے پہلی دین اپنے گر فرنڈ کو اتنی ڈرنگ کروا دی کیونکہ وہ کچھ غلط کرنے والا تھا اس کے ساتھ اور لیان کو گصے میں دیکھ کر پوچھے لگتی کہ کیا تم ابھی بھی مجھ پر گصہ ہو کہ ابھی بھی تم یہی بات کرو گے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے انجان بن جاتے ہیں اگر تم ایسا چاہتی ہو پہلی دین اس سے آگے سے بس یہی پوچھتا ہے کہ اگر تم کے کی جگہ پر ہوتی تو کیا کرتی تو وہ کہتے ہیں کہ میں لائف میں وہ کچھ کرتی جو مجھے کرنا چاہیے یہ بات دنگلی دین کہتا ہے کہ اسی وجہ سے تم جینگ ہو اور وہ کے ہے یہ کیا کرواں سے چلا جاتا ہے اب جینگ بھی کام پر واپس آنے کے بعد اسی ٹیکنیک کا یوز اپنے بوس پر کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے پاتا تھا کہ بوس نے پرموشن دینا ہے اور کافی اچھے سے بات کر رہی ہوتی اور اتنے اچھے سے مساج بھی کر رہی ہوتی ہے اس کی سب باتوں کو سننے کے بعد بوس کہنے لگتا ہے کہ کہ تھوڑا مجھے کرنچ لگ رہا ہے جس طرح تم اسے بات کر رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ٹھیک سے نہ بات کروں تب بھی آپ کو مسئلہ اگر میں ٹھیک سے بات کر رہی ہوں تب بھی آپ کو مسئلہ تو پھر اس کا بوس کہنے لگتا ہے کہ نینی تم پہلے جیسی بات کرو جیسے کہ تم کر رہی تھی تو یہ بھی دوبارہ سے مساج اور ہیر واش کرنے لگتی ہے اب چینک فینگ بھی اس کی اتنے اچھے کام کرنے کی وجہ سے اسے پرموشن دے دیتا ہے اور نیو بیچ بھی دے دیا تھا جیسے دیکھ کر تو وہ کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور بواشوں میں آنے کے بعد اپنے بیچ کو چینج کر رہی ہوتی ہے تو آگے سے جی آنگ اس کو روک کر اپنا بیچ دکھانے لگتے ہو کہتے ہیں کہ جو مجھے چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مجھے مل جاتی ہے مجھے کسی سے بھی چاریٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات کہنے کے بعد جی آنگ تو کافی پراؤڈ ہو کر وہاں سے جا رہی ہوتی ہے جی آنگ جو لیان کو کول کرتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے سکھانے کی وجہ سے میں اپنی ٹیسٹ میں پاس ہو گئی کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم منا کرنا چاہتے ہو تو مجھے سیدھا منا کر سکتے ہو اس طرح ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں ہے تو لیان بتاتا ہے کہ نینی ایسی بات نہیں ہے میں سچ میں بزنس ٹریپ پر گیا ہوا ہوں کال آتا ہوں تو تم سٹریٹ بھی لے لوں گا اب لیان دکھایا جاتا ہے جو اصل میں میسیس جی آنگ سے ملنے کیلئے گیا تھا وہ بھی اسے دیکھا کافی خوش ہوتی اور کہنے لگتے ہیں کہ ہاں میں کچھ ٹائم پہلے ہی جی آنگ سے ملا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے پر اس کی گھنٹ مرت اس کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کم تھے اور میری طبیعت بھی خراب تھی میرا ٹریٹمنٹ ہونے والا تھا اسی لئے وہ کالیج کو چھوڑ کر کمانے کے لئے گئی تھی اور میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ میرے لئے ایسا کچھ بھی نہیں کرو ابھی تو تمہیں کالیج کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا پر جی آنگ نے زد کر دید کہ وہ کچھ نہ کچھ پیسے کما کر لائے گی اس لئے وہ یہاں سے چلی گئی وہ پیسے تو بہت کماری تھی پر جب واپس آئی تو سموک اور ڈرنگ کرنا زیادہ سٹارٹ ہو گئی تھی یہ دیکھتے کر مجھے بھی کچھ ہوتا تھا اور محلے والے بھی اس کو دیکھتے کر باتیں کرتے تھے کہ اس لٹکی کو کیا ہو گیا ہے اور میں نے تو اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ اپنی سعادت کو ختم کرنے کی رتیار ہی نہیں تھی اور لاکھوں میں پیسے کماتی تھی اب میسیس جی آنگ کی باتیں سننے کے بعد لیا جو واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جی آنگ اسی کے ویٹ میں بیٹھی ہوتی اب یہ جی آنگ کو پہلے کھڑے ہو کر دیکھنے لگتا اور اسے میسیس جی آنگ کی باتیں گادہ آ رہی ہوتی ابھی جب جی آنگ کے پاس جاتا ہے تو جی آنگ اسے کہیں لگتی ہے کہ تم لیٹ کیوں ہو گئے اب تو اسے جی آنگ کی حالت پر ترس آ رہا ہوتا ہے یاد ہے کہ اسے ٹرنگ پی کرنے نہیں دے رہا ہوتا پر جی آنگ نے تو اسے پرامیس کیا تھا کہ میں تھری ٹرنگ کی گلاس تمہارے ساتھ پیوں گی تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ریسٹران میں کیوں دے رہی ہو ٹریٹ مجھے جہاں تک پتے تمہاری پی تو تو تھاؤزنڈ ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تھوڑے پیسے لگا لیا تو کیا ہوا اور ویسے بھی مجھے پرموشہ مل گیا تو نیکس منٹ میرے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر لیان جو اس کو تھرٹلا سنیٹرنگ کرنے دیتا اس کی جگہ پر کچھ بھی لیتا ہے اور جی آنگ تو اس کی پیسے بھی اسے واپس کرنے لگتے جو اس نے کپڑوں اور چیزوں پر لگائے تھے اب وہ اسے پیسے تو لے لیتا ہے بسیس جی آنگ والی بات سے اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں میری ہیلپ چاہیے تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں یاد کیا تم یہاں پر کیوں نہیں واپس آئی میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھا اب اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا مطلب کیونکہ کہ پہلے والی جی آنگ کو تھوڑی نہ جانتی تھی اور نہ اس سے کچھ پتا تھا کہ وہ کس طرح کبھی ہیپ کرتی تھی اور اس سے کیا کنیکشن ہے اور پہلے کیا ایموشن باتیں ہوئی تھی ان دونوں میں اور لیان کہنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی پرامیس کو توڑا میں نے جب بولا تھا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنگا اور تمہیں بغیر بتائی یا اسے چلا گیا تھا اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے بتا دو نا میرے ساتھ ایسا بھی ہیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں یا میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں لیان کہنے لگتا ہے کہ پاس کو کیسے بھولوں اور پھر اس کے بات مان کر پاس کو بھولنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا اور ہم اسے جب جا رہا ہوتا ہے تو جی آنگ اس کو جا کر روکنے لگتے اور کہنے لگتے ہیں کہ پلیز تم پاس کو بھول بھی تو سکتے ہو نا اور جیسے میں یہاں پر آئی تھی تو سب سے پہلے پرسن مجھے تم ملے تھے میں نے تمہیں اپنا دوست مانا سب کچھ بتایا پر تم تو میری بات پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو مجھے سب سے زیادہ ضرورت دوستوں کیوں کیونکہ میرے پاس کوئی بھی فیملی نہیں ہے اس کی بات سن کر لیان کہنے لگتا ہے کہ دوست تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نہیں پاتا تمہارا جی آنگ کے ساتھ پہلے کیا ریلیشن تھا پر ابھی کے لیے تم میرے دوست بھی تو بن سکتے ہیں ہم دوستی کا نیو سٹارٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا اب یہ سن کر لیان اس کو اپنا امریلا دے دیتا ہے اب وہ امریلا کو پکڑ تو لیتا ہے پر کہنے لگتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہے تو تم کیا اس میں نہیں آ سکتے پہلے بھی تو ہم ساتھ میں ہوتے تھے نا یہ کہہ کر اسے اندر لیاتے ہیں اور لیان بھی اس کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں دوستی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں بھی تمہارا دوست بننے کے لیے تیار ہوں تو میں میری کبھی بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ سکتے ہو یہ سن کر جی اینگ کہتی ہے کہ ہم دوست ہیں اس کا مطلب تمہیں بھی کبھی میری ضرورت ہو تو تم بھی آ سکتے صرف میں نے نہیں آنا تو لیان بھی کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے فرینڈ اب ان دونوں میں فرینڈشپ ہو چکی تھی اور یہ بھی لیان کے نمبر کو فرینڈ کی نیم سے سیف کر دیتی ہے اپنے ڈیٹ کی نیم سے ہٹا کر اور خوش ہو کر سوچ آتی کیونکہ اسے ایک دوست مل گیا تھا اب نیکسٹ جی اینگ کام پر دکھائے جاتی جہاں پر وہ لائن میں سب سے فرنٹ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کے سب ہی سے سوری کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ ان سے سینئر تھی جو آگے کھڑی تھی پر جی اینگ تو پیچھے جانے کے لیے تیاری نہیں ہوتی اور کے بھی اس کو پکڑ کر پیچھے لے آتے ہو کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رولز ہیں کہ سینئر ہمیشہ آگے کھڑی ہوگی اب سبی کو کسٹومرز مل چکے تھے اور کے بھی اپنا کام کری ہوتی ہے کام کرنے کے بعد جب آہی راتی ہو تو دیکھتے ہیں کہ جی اینگ تو ابھی تک وہیں پر کھڑی ہوئی تھی اس کے پاس کوئی بھی کسٹومر نہیں ہوتا تو کہ کہتے ہیں کہ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں کوئی بھی کسٹومر نہیں ملا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں زائر سی بات ہے جب آپ کے سامنے سینئر کھڑے ہوں تو آپ کو کہاں سے کسٹومر مل سکتے ہیں کیونکہ کسٹومرز کو بھی پتا ہے کہ وہ پرانی ہے وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آتے مساج کروانے کے لئے یا ہیر واش کروانے کے لئے اتنے میں ایک اور کسٹومر آ جاتے ہیں جو آ کر کیسے کہتے ہیں کہ میرے ہیر واش کر دو پرکے بھی ان کے جانے کے بعد جی اینگ سے کہتے ہیں کہ تم جا کر دو میں تھوڑی تھک گئی ہوں جی اینگ تو کافی خوش ہو جاتے ہیں ان کے ہیر واش اور مساج کرنے لگتے ہیں اسے تو مسائل سے کافی مزا آ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ تم تو کافی اچھا کرتی تو میں پتہ ہے کہ تمہاری سینئر بھی اچھا نہیں کر پاتی بس انہیں کام کرتے ہوئے زیادہ ٹائم ہو گیا تو اسی وجہ سے سب انہی کے پاس آتے پر آپ سے میں ہمیشہ تمہارے پاس آوں گی جیہنگ تو یہ سنگا خوش ہو جاتی ہے اور اسی سے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ آ کر کے کو بھی بتا رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کسٹمرز ہمیں ڈھونڈے ہمیں ان کو ڈھونڈنا نہ پڑے ہمیں انہیں سپیشل سرویس دینی چاہیے جسے وہ ہمیں یاد رکھیں آپ کے اور جیہنگ دونوں ہی کسٹمرز کا کافی اچھا سکھیا رکھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں انہیں فروٹس جو بھی چیز انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ لالا کر دے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی جاری ہوتے ہیں کہ میرا نیم یہ ہے اور میرا نمبر ٹونٹی سیون ہے اور آپ مجھے گیا سے جانے کے بعد آن لین میں اچھا ریویو دینا وہ بھی خوش ہو کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اچھا ریویو دیں گے اور اسی طرح آن لین ویب سیٹ پر یہ بہت زیادہ فیمس ہوتی جاری تھی ہر کوئی انہی تحریف کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ دیکھ کر تو اس کی سینیا ہیلا تو کافی جیلس ہو رہی تھی یہاں تک کہ ایک لائنٹ آنے کے بعد بھی ہیلا کو چو اس نہیں کرتا بلکہ ٹونٹی سیون والی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا ہیلا کہتی ہے کہ وہ آئی نہیں ہے تو یہ بھی گھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے کس سے بھی نہیں کروانا اتنے میں اندر سے جی اینگ آ جاتی جو بتاتی ہے کہ میں ہی ٹونٹی سیون ہوں اور وہ خوش ہو کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے کہ میں نے ریویو تمہارے بڑھے تھے تمہارے بہت اچھے ہیں یہ دیکھتے کہ ہیلا اور باقی سب تو کافی جیلس ہو رہی ہوتی ہیں اور جی اینگ بھی کام سے فری ہونے کے بعد لیا ان ان کو ساری باتیں بتا رہی ہوتی تک خوش ہو کر کہ ان کے فیس دیکھنے والے تھے جب کسمرز میرے بارے میں پوچھتے ہیں لیا تو دیکھ ہی جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں مجھے بتا رہی ہے اور اس کام سے کتنا خوش ہے اور اس کے ساتھ ڈرنگ بھی کرنے لگتا ہے اور اس کی خوشی میں خوش بھی ہونے لگتا ہے ہم نیکسٹ رے آتا ہے تو جی اینگ کام پر تو ہوتی ہے اور اپنے بولز کے پاس آتے ہیں اور ان سے باتیں وغیرہ کری رہی ہوتی ہے اور چینک ف دا رہا ہوں تمہیں سمارٹ پن کر دکھانا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی اور اچھے سے ہاتھ چیز کو چلانا جی اینگ بھی کافی خوش ہوتی اور اپنے بوس جینگ فینک کے کام بھی کرنے لگتی ہے اور یہاں ہمیں ہیلا دکھا جاتی ہے جس کے کسٹمر اس کے پاس آتی ہے اور سب سے پہلے کبکک کب بولتے ہو کہتے ہیں کہ اس میں پینٹ تو نہ ہو کیونکہ مجھے اس سے الرجی ہے اب ہیلا اس کے لیے کبکک لینے کے لیے چلی جاتے ہیں اور دکھا جاتے ہیں کہ جہا ووش کروانا چاہتی ہے اب یہ سن کر جی اینگ کو جانا پڑتا ہے اب وہ آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ ووش کروانا تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں میں ہیلا کا ویٹ کر رہی ہوں یہ سن کر جی اینگ وہاں سے جانے لگتے ہیں پر وہ چاہتے ہیں وہ اسے روک کر کہتے ہیں کہ میں نے کپکک کبھی بولا تھا اب جی اینگ خود ہی اس کے لیے کپکک لینے کے لیے جاتے ہیں اور جب فریش سے نکال رہی ہوتی ہے تو کے کو اداس دیکھ کر پوچھے لگتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا پر کے تو کافی ان اور سنسی ہوتے ہیں کہ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے اگر سینر نے ہم سے بدلہ لینے کا سوچ لیا تو وہ ہماری سب بول برا کریں گی تو جی اینگ اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور تمہیں بھی ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو کپکک لے کر جا رہی ہوتی ہے وہ کہ اسے جاتے ہوئے روک لیتی ہے اس سے پہلے وہ اسے کچھ بتاتی فیچر سے ہیلا اسے آواز دے دیتی ہے کہ کہ میری بات سنو کیونکہ اس کپکک میں ایشو یہ تھا کہ ہیلا سمجھنے آ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا بات کرنا چاہتی تھی اب وہ ہاتھ میں پکڑی کپکک کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر کسٹمر کو دینے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ جیسی پہلا بارٹ لیتی ہے تو جلدی سے مو سے نکال دیتی ہے اور اسے کہیں لگتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ جانبوچ کر تم نے کیا نا میں نے بتایا تھا کہ مجھے پینٹ سے الرجی ہے اور یہ بھی کہہ کر جاتی ہے کہ دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی اب جینگ بھی اس پاس سے ہیلا سے لڑ رہا ہوتا ہے اتنے وہاں پر ان کے سپروائزر آ جاتی ہے جو آ کر ان دونوں کو ڈانٹیوں کہیں لگتے ہیں کہ تم دونوں کو شرم آتی ہے کسٹمر اس کے سامنے لڑ رہے تھے یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی بھی کسٹمر کو کچھ بھی نہیں ہوا اب جینگ کو اس بات کا بھی پتہ لگ چکا تھا کہ کے نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا ہے اسے اسے بتانا چاہیے تھا کہ تو آ کر اسے سوری کرنے لگتی ہے پر جینگ کہتی ہے کہ بس کر دو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ ایسا کرو گی ہماری دوستی یہی پر ختم ہو گئی ہے مجھے لگتا تھا کہ تم میری فرنڈ ہو تو وہ آگے سے رونے لگتے ہیں کہ میں تمہاری ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی پر مجھے ہیلا نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تمہیں کچھ بھی بتایا تو اس کا اگلا ٹارگٹ میں ہوں گی تو جینگ کہتی کہ کوئی بات نہیں تم جاؤ اب کے بھی اس کی یہ بات سننے کہ باز ماں سے چلی تو جاتے اور جینگ بھی اداس ہوتی پھر اسی یاد آتا ہے کہ میں تو ٹائم ٹرائیور کر کے یہاں پر آئ ہوں مجھے ان چیزوں سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں سے واپس کیسے جانا ہے اب جینگ بھی بیٹھ کر سچ وغیرہ کرنے لگتے اور اس کو وہی والا آرٹیکل ملتا ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ لیا نے اپنے فرنڈ کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور بتاتا ہے کہ میرا شو فرنڈ ایسا ٹی سپیر ہو گیا کہ کسی کو بھی وہ یاد ہی نہیں جیسے کہ وہ دنیا میں ایکزیسٹی نہیں کرتا تھا یہاں تا ہے کہ اس کے فرنڈز ٹیچرز سب اسے بھول گئے اب اب یہ بھی سکول کی پکس وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کا سرچکرانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اسی سکول میں پہنچ چکی تھی اور کوئی اس کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ لیان کو بھی وہاں پر کوئی آواز دے رہا تھا اب یہی سبات اس کے سر میں گھوم رہی ہوتی اور پتہ لگتا ہے کہ جینگ تو ہسپیٹر میں پہنچ ہوئی تھی اور وہی پر اسے ہوش آتی ہے اور لیان کو دیکھ کر اسے پوچھتی ہے کہ میں دوبارہ سے بھی ہوش کیوں ہو گئی تو تو وہ بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں شاید تم زیادہ تھک گی تھی اسی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اسے میڈسن بھی دے رہا ہوتا اور اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوتا ہے اب یہ بھی جب ہسپیٹر کا بیل دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کر لیان کی طرف دیکھنے لگتی ہے اب لیان بھی اس کے فیس کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ جیسے تمہاری پی آئی گی تو تم مجھے پیسے واپس کر دو گی تو جینگ بھی آگے سے سمائل کرنے لگتی ہے کہ ہاں سچ میں میں یہی کہنا چاہتی تھی اور ادھر سیلون کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر سب ہی نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی جس میں جینگ آ کر ہیلا پر چیخ رہی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور یہ ویڈیو بنا کر کسی نے پوسٹ پی کی ہوئی تھی جینگ کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا اور وہ جیسے ہی سیلون میں آتی ہے تو اس سے لڑنے کے لیے ہیلا آ جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ کہتی کہ کون س پوسٹ نہیں واپس آتے اور بوسٹ جیسے واپس آئیں گے تو تمہارے بارے میں سوچ لیں گے کہ انہوں نے تمہاری ساتھ کیا کرنا ہے اب یہ بات بھی یہ سن لیتے ہیں اس کے پاس ویسے چینگ فینک کی کول آ جاتی جو اسے کول کرتے ہیں لگتا ہے کہ میں اگر یہاں پر آیا ہوا تو تم نے وہاں پر کیا کیا ہے اور وہ ویڈیو پوسٹ کیوں کی تو وہ کہتی کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی بھی نہیں اور نہ ہی پوسٹ کی میں نے ایسی حرکت کرنی ہوتی ہے آپ کے سلون کو کچھ کہنا ہی ہوتا تو میں یہاں سے چھو ہوتی پر بوسٹ کہاں اس کی بات ماننے والا تھا اب کول کٹ ہو جاتے ہیں اور جینگ بھی سوچے ہوتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا